موسیقی 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 ڈونٹ وری اس مادھو راو کا مائے پورا آرینجمنٹ پہلے کر دیا چھے پیٹی دے کے پورا ٹرک کا سیٹنگ کر کے آنا رہے ہلو دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام اور مادھو رام کی جان لکھی اپنے ٹرک کے گولڈ ٹائر کے اوپر بس اس کے مین روڈ پر آنے کی دیری ہے ڈاکٹر ساکھ مادھو رام جی کو اب کیسے بھی کر کے بچا لیجیے بڑے نیک آدمی ہیں وہ ڈونٹ وری میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں بھگوان جیسے مادھو صاحب کو کس نے مارنے کی کوشش کے وہ آدمی نہیں راکچہ سے ناراین 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 کتنا بڑا گھور انرث ہو گیا پربو ہمارے بھگوان جیسے مادھو رام کو آپ نے مار ڈالا ان کے بدلے اگر میں ٹرک کے ٹائر کے نیچے آ جاتا تو اچھا پر انہیں ٹرک نے ٹھوکا ہے یا آپ کو کیسے پتا چلا ڈے نے نے بھائیو باہر سے سن کے آیا نا میں کسی کے کہنے پر مت جائیے گا دیری اوشاک کو ریس میں اور فیشن شو میں فرس پرائز ملا ہے اچھا کانگریشلیشن بیٹا کانگریش ترشا کو بولیے یہ جانبوچ کا سلپ ہوئی تھی اصلی حق دار تو یہی ہے اسے ہی پرائز ملنا چاہیے تھا تھیک ہے تم دونوں کو کانگریش عظی اوشو مشاہہہہہSh حتی اوشوے ح混 � fato مجانہ شگیشن بیٹا کا با دنیا کانگر لچہ بینیو اوشو میتو بینیو چیم بینیو مینیو مینیو شکوان ہے اب وہ کیسے ہیں ڈوکٹر وہ بھی خطرے سے بہار ہیں مگر کم سے کم چھے مینہ انہیں بیٹ ریس لینا ہوگا ان کی ریٹ کی ایڈی توٹ چکی ہے سب ٹھیک ہے مگر آپ کون ان کی کمپنی میں جنرل مینیجر ہوں ارے کیا ہو گیا ٹریک نے اڑایا پھر بھی نہیں مارا ایس بار تو بچ گیا آگلی بار دیکھیں ڈیڈی لاش کہاں پہ رکھا ہے لاش کے لیے میں ہار لیا ہوں چیچے لاش کو پر ڈالنے والا ہار تم لیے کیوں ڈال رکھا ہے وہ دوسرا کدھر ہے ریجارویشن کے لیے زمچان گیا ہے لیا ہے کوئی نہیں پہننے والا ہے یہ کہا ڈیڈی میں نے اتنا خرچہ کر کے ہار لیا تو ان کو پہنا نا ترشا آ رہی ہے ڈاکٹر کو ہار ڈال ڈاکٹر 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 آو ترشا بیٹی تمہارے ڈیڈی تو چلے ہی گئے تھے ڈاکٹر نے بھاگوان بن کے ان کو بچا لیا ہلو ڈیڈی سے مل سکتی ہو ڈاکٹر ڈاکٹر ٹھیک ہے ابھی آو بیٹی آپ یہیں دکھئے آپ آئیے ملسا ڈیڈی 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 ڈیڈ کی حالت پر مجھے دکھ ہو رہا ہے پلیس اوشا ڈیڈی is all right تم اپنا دھیان اپنے کام پہ دو فیشن ڈیزائننگ کمپیٹیشن میں تمہیں آوارڈ جیت نہیں ہے ڈیڈی کو تمہارے سہانب ہوتی کی نہیں سکسس کی ضرورت ہے اوکی ڈکی ترشا دیکھنا یہ آوارڈ میں ہی لے کر آؤں گی تریشا بیٹی تم کہاں نیچے چل کے آرہی ہو جا کر کے آرام کر لو تھگ گئی ہوگی تم ایک دام سائی بولے کرریکٹ تھوڑا جا کر آرام کر لو تو تو آفیس کا پر آفیس کی بات میرے پر چھوڑ دو میرے بیٹے کو ہوتے ہوئے تم اپنا پیر زمین پر نہیں رکھ سکتی تم اپنا پیر زمین پر مت رکھنا اس لیے تو ویلچہر لے کر آیا ہوں تریشا ایڈیٹ اگر 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 فائلز گھر بھیجوا دیجئے میں رات کو ویریفائی کروں گی ایک بھی میسٹیک نکلات آپ کو فائے کر دوں گی تریشا ڈیٹ آپ نے بیچ میں آکر پورا میٹر ہی بھگاڑ دیا تمہاری وجہ سے وہ غصہ ہو کر چلی گئی چھوڑو یار سر میری بائیاک بھر بھلا رہی ہے سر میں اپنا کیا کروں تمہاری بائیاک بھر بھلا رہی تو میں کیا کروں ملدر میں مال آیا جاتی ہے تو ساری ملجیاں پیڑ پر جا جاتی ہے ارے پاگ لو جیسی باتیں مت کر میرا بی بی ہی ہو جاتا اس نہیں ہوگا پیتا جی میں آپ کو ویلچیئر پر گورمنٹ ہسپیٹل میں بھرتی کر دوں گا تم کو میرا باس کاری ملالا لینے کو اتنا بڑا گھر دیا تم کو ایک بہت بڑی اچھی بی بی دی اور تم ہے کہ اس مادھو راکو مار نہیں سکا ہے بیو کو رام رام آپ کی بی بی کتی پیار ہے کتی بھکتی سے پوجا کرتی ہے صحیح بولان سر ویری بیڈ وہ سکسے نا مادھو رام کو نہیں مار سکا تو کیا ہو گیا بھائی وہ بیٹ پر لیٹا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ میں نے نارائن کو اس کا ٹینڈر دے دیا ہے اس بار پھیل نہیں ہوگا نونسنس کل رات میں نے ساری فائلز فریفائی کی بہت سارے سیلی بلندرز ہیں اس کے وجہ کیا ہے نمبر ون پوزیشن پہ تھی اپنی کمپنی نمبر ٹو پہ چلی گئی ہے سمیدھے آنسامی کیا انسور دیں گے بیٹی جو ٹینڈر ہم نے کوٹ کیا تھا وہ باہر کیسے لکھو گیا اس کا مطلب ہے ہمارے میں سے کوئی گدار ہے آوال نوٹس پیر اینی بڈی مسٹر نارائن راو وان مینٹ وہ تمہارے لیے آئی ہے بریپ کیس لے کر کیے کون ہے یہ لڑکی مجھے پتا نہیں بینہ معلوم کہ ہی مسٹر نارائن راو بول کے تم کو بلا گی چلو بیٹی کون ہے آپ نارائن جی سکسینہ صاحب نے آپ کے لئے یہ بھیجا ہے میرے لیے کیوں اے میس آرے گھر میں بھیجا ہوگا گلتی سے یہاں پہ آگئی ہوگی تمہاری چوری پکڑی گی بیٹ ٹائم آئیے سری سے کھول کے دیکھتے میری چوری پکڑی جاتی جب روشان ہوتا ہو جا اچھا ہوگا کشنگوش تو اس کے اندر ہوگائی سر اس میں تو پیسہ ہے اتنا پیسہ کیا ہوا اتنا شاک مات ہو سکسینہ نے ٹینڈر لگ کرنے کے لئے پیسے بھیجے تمہارے لئے اوکات میں رکے بات کرو شٹ اپ جس تھالی میں کھاتے ہوں اسی میں چھت کرتے ہو مادھو رام جی ہمارے بھاگوان جیسے ہیں جو اس کے ڈیڈی ہیں ایک بار بھاگوان تمہیں ضرور ماہب کرتے گا لیکن ترسہ نہیں کرے گی مادھو رام جی کے وشواس کو تم نے توڑ کے رکھ دیا ہے اس بات کا ہم سب کو دکھ ہے چھچے تم پہ بھروسا کرنے سے تو اچھا ہے کہ ہم کسی جانور پہ بھروسا کر لیں ان کا مجھ سننا بیٹی تو پھر کیا میں آپ کے سنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کیا کر رہی ہے ہم you are out of service امیڈیٹلی ہمارے کمپنی کو ایفیشن جنور مینجر چاہیے ایسا ایڈ دیجی وہ کس لیے بیٹی میرا بیٹا ہے نا لیکن مجھے چاہیے ینگ اینڈینامک پرسن اے سوڑی مکھی تمہارے ڈینامک ہسپنڈ کو دیکھ کر تمہارے کولنی کا لوگ کیا بولتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے اس بے وکوف کے ساتھ سنسار کیسے کر رہی ہو سنسار مکھی چلاو مت میں ادھائپور کی سوریا مکھیوں چیٹ ڈالوں یہاں ارے پر پر کیا آٹھ بجے کی گاڑی تمہاری وجہ سے چھوڑ گئے تم کوئی بھی کام کیا بینگی یہ چین آپ کے حسابن نے دیا کیا یہ چین دلائے گا اس کی عقاد ہے کیا یہ چین تو مجھے میرے ارے میرے چین ارے چور 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 ارے روکو روکو ارے تم ادھر موکیے کیا کھڑے ہو تم تو ادھائپور کی سور مکھی ہونا جاؤ جا بکڑو بکڑو پھر 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 پھ آہاں مار دھنا دھن لیجی آپ کی چین ہمارے یونین بہت سٹرانگ ہے سر شاہ باز راج یو راج ہمارے کولونی کا ہیرو سیویل انجیلیرنگ پڑھ رہا ہے پھر بھی ہر سنڈے آ کر ہمیں اپنی رکشہ کس طرح سے کرنی چاہیے اس کے بارے میں پریکٹیکل کر کے ہم سب کو دکھاتا ہے روز ہی ہم لوگ پیپر میں پڑھتے ہیں ہم لوگ سٹائل سے چین میل ڈال کر راستے پہ تینک 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 کر کے چلتے ہیں چور آ کر چین لے کر بھاگ جاتا ہے اور تب چلاتے ہیں چور چور پکڑو پکڑو میرا چین لے کر بھاگ رہا ہے لیکن اسے کیسے پکڑا جائے اور اپنی چین اس چور سے کیسے واپس لیا جائے یہ سب ہمیں راج نے آج پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اس سے آپ لوگوں نے کیا سیکھ لی ہے ایسے بدھو پتی کے ساتھ جاؤ گے تو چور پھر سے چین چورا کے بھاگ جائے گا ایک دم صحیح بولا تُنے سوڑے مکری اوکے اوکے میسٹر راج نیکس سنڈے تمہارا کیا پروگرام ہے بچوں کو کیسے کیڈنیپ کرتے ہیں وہ بتاؤں گا بچوں کو کیوں کیڈنیپ کر رہے ہو اسے کرو ایک ہزار روپے دوں گا اس کا مردر کر دو چین کے ساتھ دس ہزار روپے دوں گی دونوں کو یہاں کر دو کس سا ہی قتم ہو جائے گا روزی میں نے سنے لازٹ ویٹ تجھے فلم دیکھنے کے لیے کسی نے انوائٹ کیا تھا کیا ہوا اس کا بتاؤں گے راجو بتا دو جس نے اتنے دنوں تک پوری مہنت اور شرافت سے کام کیا اسی کو ہی گوپال رام کی فالتو کی باتوں کے وجہ سے نکال دیا گیا میری نوکری چلی گئی تو کوئی بات نہیں لیکن وہ دوشت گوپال رام مادھرہ کی بیٹی کو اکی لے دیکھ کر اس کی پروپرٹی کو ہڑپنا چاہتا ہے میرا بیٹا انجنیرنگ پاس ہو گیا میں اس کی کمپنی میں اس کے جواب کے لیے مادھرہ سے بات کرنے ہی والا تھا پر ایکسیڈنٹ ہو گیا دیڈی میں کسی بھی طرح اس کمپنی میں نوکری حاصل کرتا ہوں اور گوپال رام کو فٹوال کی طرح ٹھیک کرتا ہوں نوکری چلی گیا اس سال کے چندر بھی ہماری کمپنی کو ملنی چاہیے ایمپوسیبل ہے بیٹی صحیح کہتے ہیں سر کاریو کدام خرید دیا گی وہ سکسے نا آفیس کو کروڑ میں خرید لے گا بیٹی ایک دم پرفیکت میڈم وہ تندر کے لیے بلندر کر دے گا بیٹی آپ تی سے سمجھے نا میڈم تو تم تو لڑکی ہو بیٹی سٹاپ ایٹ لیڈیز اینڈ لیٹس لیپٹاپ آب دا ملینیم اسکیوز می میڈم دا گریٹ اندرہ گاندی سونیا گاندی اوما بھارتی کلپنا چاولا کارینا پی ٹی اوشا سانیا میرزا ان لوگوں سے ایک انچ بھی کم نہیں ہے یہ میڈم ترشا کون ہو تم میں کون ہوں یہ بات ایمپورٹنٹ نہیں ہے فورن ریٹن ہے بزنس منیجمنٹ میں گولڈ میڈلیسٹ دا گریٹ مادام رام کی گریٹس زیلوکس کاپی ہیں یہ میڈم ترشا انڈرسٹینڈ لک مسٹر زرہ ان لوگوں کو دیکھ کے جی آئی و لکٹیو سونو دس از مائی لاسٹ واڈ تم نے یا تمہارے کسی بھی آدمی نے اتنا سا بھی انڈر اسٹی میٹ کیا نا تو دھن دھن آدن پٹا پٹ میڈم آپ کے آفیس کے لیے ایک مینجر چاہیے نا مجھ جسے ٹینے جر کو دیجے میں کر کے دکھاتا ہوں بات کرنے والا نہیں کام کرنے والا آدمی چاہیے کر کے دکھاؤ تو چانو میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں کام بھی ضرور کر کے دکھاتا ہوں اوکے اتنی کوسٹ وہ ٹینڈر آپ ہی کو مل جائے گا لیکن آپ وہ کریے جو میں کاؤں گا شو مجھے وہ ٹینڈر چاہیے اس کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں جو میں کاؤں گا وہ کروں گی جو کاؤں گے کروں گی اوکے چلو پھر کیونو چلو مجھے اپنے والا بیزنس سیکریٹ ایتھنے لوگوں کے سامنے کسے بات کریں گے یہ رائٹ کام بھی مجھے مجھے ٹھیک 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 میری ہونے والی بیبی کو سیٹھی مجھے لے کر جا رہا اور آپ دیکھ رہے لے کر جا رہا تم دونوں کیا کر رہے یہ گھر نہیں کر پائے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپی رہی ٹینڈر ہے ڈالال میڈم میڈم ہمیں ٹینڈر ڈالی ہوئے کتنے دن ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ کاؤا بولا بولا کاؤا گلا گلا دن آدھن پٹا پٹ ڈاؤٹی نہیں ہے لڑکی اپنی ہو کر رہے گی کیا کہہ رہے سمجھ نہیں پائے آہو آپ فوراں سے پڑھ کے آئیوں اس لئے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی میری دادی کہتی تھی یہ کاغا کا منتر ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کو پڑھیں گے تو سارے کام بلکل آسانی سے ہو جائیں گے فیوچہ جیسے ٹی وی دکھتا ہے ایسے دکھے گا بس ایک پھلچ سے اپنا کام ہو جائے گا ہلو باب فین رکھنے سے پہلے یہ آئے ہاں آگے ہ ہم چلا فون رکھ ہیی آگے ہم چلا فون رکھ ہی صدای ہاں دہ گرت سٹل فوترا گرافر ہاں ہے کیا دیکھ لیا جو رہا تو علی اینج میں شاید کی طرحنوں کیا تو وہ دنوں کا اندر دنر جعل رہا ہے دنوں رہے دی؟ دننکو جاؤں مجھدے انتظار ٹفیٹ ہے آپ دنوں کو یہ فوتو گراثرہ فراؤریف میڈم تنڈر بان بان بانتا ہے اس تٹیکی اس طرح فلیسے اکی 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 انا ایسی اکی 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 امیدب اری میں تو پاگل ہو رہا ہوں ڈھوٹ لو آج تم ماتے ہونے یہ سب کیا کھر رہا ہے وہ پاپے پاپے چیزے ہاتھا ملتی ہے ھ سے مل رہا ہے وہ مینے آئیے بیٹھے 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 اوکے آگوٹی ڈھونڈ رہا ہوں میں اگوٹی ڈھونڈ رہا ہوں میں نہیں ملنے والی ہلو ایسے تفاکے جا رہا ہے بھائیں کون ہے تو میں کون ہوں اگر پتا چلا تو تمہاری دھڑکن روک جائے گی یہ اندر کیا کر کے آیا کیوں تم کو بتائے گا ناراین ناراین اس ناراین کا کیا مطلب ہے ارے سر یہ اوپر والا ناراین بول رہا ہے تیری جرا ٹھیک سے پکڑو کیوں ہسا کچھ بھی کو یار تم نے پسایا بڑا اچھے طریقے سے اسے کیا مطلب ہے تیرا ارے یار سندر ہے بہت پیسے والی بھی تو ہے وہ اوپر سے اتنی انٹیلیجنٹ بھی تو ہے وہ اور کیا چاہیے چل رہے چھوڑنا کیمرے میں تو تمہاری جوڑی مست لگ رہی تھی سوپر چہرہ چاند جائیسا اندیکھا ہے روک تیرا چاند جائیسا لڑکی ہے تو چل بھولی اب ہوگا کیا جانتی ہے تو دل لگی میں دل خویا تو آئے گانے لب لی پل یوں اجوبہ ہے تیری ادا تو آسما کی ہے پری تو دھرتی پر تو میری آرزو ہائی را ہائی را تو نے کیا کہتے دل کو تو نے لے لیا امتحان ہو گیا نہیں ہوئی تیری جائیسا 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 آشک ہے تو اندیکھا بابن جائیسا 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 موسیقی تو ہے تو میں ہوئی ہے تیرے نام سے ساس میری چلسی کبھی نہ ہوں گے جدہ یہ تو جان تو کہیں نہ جائے گا دل کھا 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 اکثر یہ پیار میں تو ہوتا ہے دیکھا ہے زمانہ رونی تو تو ہے میری او جانا میں ہوتے رکھیں کھا 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 تو تو آج جان لے ہر جنم میں میں تیرا زندگی کی ہر گھڑی میں تو ہوگی ساتھی کان کھوڑ کے سن لے تو میرے پیار کا سلسلہ ہم دم تجھے مانتا ہوں میں نہ سمجھ یہ دل لگی تجھ سے سیکھا پریم پتر لکھا سن سا جنا تو ہے میری جان دل کے جھے روکے سے آجا تو بھر تو نے جا 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 ہی رام ہے یہ کیا امتحان ہو گیا نہیں کوئی تیرے جیسا 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 لڑکا ہے تو زندہ دل سورج جیسا جیسا جے جا 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 جاют خو мира رون موسیقی 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 اپنی کو ملے گا جی اس بار آپ کی کمپنی کو نو تینڈر سے فیلیرز ملے گا جی ترشا جی بید نیوز تینڈر ہمیں نہیں ملا سکسینہ ساپ کو ملا ہے مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ سب کہنا پڑے گا لیکن نہیں تینڈر ہمیں مل گیا ترشا ریلی یہ جی جی یہ کیا ہو گیا بھائی گو پال رہا ہو ہم نے سبا ہی پیسے دے دیتے نا سبا ہی ہم نے اس کو رشمت دیتی اور شام کوئی وہ کیسے ریٹائر ہو گیا یہ راج تو ہم سے بھی آگے نکل گیا دیکھا تم نے ٹینڈر بھی لے کی گیا ٹینڈر کی بات کیا کر رہے ہو تو ترشا کو بھی لے گیا اب شکون اپنا مو بند کر میں کیا کروں ہمتا بات راج ٹینڈر سکسینہ کی کمپنی کو نہیں ملا اور ہمیں کیسے مل گیا بتاؤ اگر کچھ کاؤں گا تو سمجھو گی نہیں دکھا نہ ہوگا یہ دیکھو آر یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو سوپ پر یہ سب کیا ہے اوکے 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 اے سب موڈر بزنس ورڈ ورڈ ویو نو اس نوع در کریٹیریہ اسی دیلیتیس ٹریجی میڈم سر یہ تو تم کو بھی بیچ کھائی کار لگ رہا نہیں مکر اوکے ٹھیک ہے آج کے زمانے میں آپ کو کتنا معلوم ہے یہ ضروری نہیں آپ کتنوں کو جانتے ہیں یہ ضروری ہے سیمپل سی بات ہے بلکل یہ ٹینڈر ہمیں ملنے کا کاران ہے یہ سرکل دھنا دھن فڈا فڈا فڈ رکو 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 بیٹی تم تو پرسو ہی آئی ہو پھر کب تم ان سے ملی اور کب فوٹو کچھ والی ہے یہ نہیں اتری یہ سب فوٹو کچھنے والے کیمرامین کے کیمرے کا عدبت کمال ہے یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب غلط ہے چپ کر ابھی ہندی میں بیٹا راج ہماری اس کمپنی کے کچھ سے دانت ہے تم نے چوری سے ٹینڈر دلایا بیٹی یہ ہمیں بالکل پسند نہیں آیا مجھے بھی پسند نہیں آیا ہاں مسٹر راج ہم مسٹر راج کل سے تم اس کمپنی کے جنرل مینجر پوائنٹ کیے جاتے ہو بیٹی 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 بینا جانے تم اس کو جیم بنا رہی کیا کر رہی ہوں تم آرے بیٹی بیٹی میری بات تو سنو بھگر سنو چلی جا رہی دیکھو میری بیٹی کو کیا پانی میں سر سنویں آج تو یہ آپ کی بات نہیں سن رہی آگے تو دیکھے گی بھی نہیں ناراین یہ ناراین ڈاراین بار بار کیوں کرتا ہے نارات مونی کی بھٹی سے نکل کر کے آیا ہو کیا تو پرشورام کے جیسے کٹنگ کرنے آیا ہو سمجھ گئے پارشورام کے جیسے کٹنگ کرنے آیا ہو سمجھ گئے نو 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 اسٹائل نہیں ماری یہ دیکھو فوٹو گراف یہ جو فوٹو میں لے کر کے آیا ہوں اس سے اس کی نوکری چلی جائے گی یہ دیکھئے فوٹو گراف مجھے پتا تھا آپ فوٹو دیکھ کر ہڑ بڑائیں گے یہ دیکھئے گاندھی جی کے ساتھ نمک ستی اگرہ کرتے ہوئے اس فوٹو کے دیکھئے چاچا مہرو کے ساتھ ڈسکسن کرتے ہوئے یہ دیکھئے ڈسکسن کرتے ہوئے یہ دیکھئے ہمارے راجی ھگامدھی جی کے ساتھ راج کی چرچہ کرتے ہوئے اور اس فوٹو کو دیکھ کے تو سر گھوم جائے گا انٹیر ہماراؤں کے ساتھ ملاتے ہوئے مجھا آ جائے گا میڈیر ڈیج اگر اس سارا فوٹو میں تریسہ کو دکھاؤں گا تو پڑ جائے گی تو پیدا ہونے کے پہلے مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کے فوٹو دکھائے گا کاغش کی طرح کھا کے تھوپ دیکھیں تیرے گا کاغش تو کپ کئی جاتھ رکھا ہے وہ گدھا کہا ہے سباز چندر بوشلال بہدور شاشتری کے ساتھ پوٹو نکالنا ہوں میں ہاں ایڈیٹ یہ کہاں سے گدھے میرے پلے پڑے کیسے پیدا ہوئے آپ ہی بتائیے کشنا کشنا سالے صاحب یہ ناراین بیچ میں تھا وہ تو چلا گیا لیکن ناراین ناراین بولنے والا یہ راج کو نہیں ہے اصلی بات کیا یہ پتہ لگانا ضروری اصلی بات چھوڑی ہے سر مجھے اس میں آپ کے دشمنوں کو ہاتھ میں حظر آتا ہے ادھر آؤ اوپر دیکھو ایک آئیڈیا ہے بولوں کیا میرے پاس جو چھوٹا سا آئیڈیا بولوں کیا اچھا آئیڈیا بولو جب ٹرسا نہیں رہے گی اور راج یہاں پہ رہے گا تو اس کے سرپنا ایٹ گرے گی اس کے بعد میں ریتی گرے گی اور اس کے بعد پھر بہت بڑی گونی سی مستر مجھے تم پر اجیب سا ڈاؤت ہے ڈاؤٹ؟ ڈیس. تم کام کرنے والے کام تو نہیں کر رہے ہو. اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو آپ؟ سیمفنی بیلڈن کا کام پورا ہو رہا ہے. فلا آئور کانٹریکٹ اسٹڈی کر رہا ہوں. اپنی نئی ملینیم کمپنی کے لیے ڈیو ایکسپرینیشن. ڈیو ایج؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمر؟ عمر کی حساب ست جو کچھ کرنا چاہیے وہ تو تم کر نہیں رہے ہو. کچھ سماج میں نہیں آرہا. سارا ٹیٹر میں بولونا. میں کچھ نہیں بتاؤں گی. کر کے بتاؤں گی. موسیقی یہ کمپنی جوائن کی ہو تمہیں کتنے دن ہو گئے ایک مہنہ کیا ایک مہنہ ہو گیا کان کھیچتے ہوئے ایک مہنہ ناک پکڑتے ہوئے ایک مہنہ آنک سے دیکھتے ہوئے ایک مہنہ اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی دھنا دھن فٹا فٹ اس میں کوئی جاؤٹ نہیں لف تو ہو کے ہی رہے گا لاؤو میڈم ہاں لاؤو مجھے تو ہو گیا تمہیں لاؤو نہیں ہوا ہے کیا دھنا دھن پٹا فٹ تمہیں لڑکی ہو کر ہوا تو مجھے بھی کچھ کچھ ہوا ہاں 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 ڈیڈی کیسے ہے ہاں 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 ڈیڈ ڈاکٹر نے آپ کو سکس منس ریسٹ کرنے کو کہا ہے ہاں بیٹی 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 اوشا ہاں بیٹھو بیٹھو یہاں بیٹھو نو 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 یہ چیر صرف تمہاری ہے اوشا یہ تمہارا ہے میرا کیا کری ہو تم ہاں گھر ہم دونوں کا ہے ترشا لیکن آفیس میں صرف تم باس ہو بیٹھو آج سے بزنس بھی تم دیکھو گی اور کرسی پر بھی تم بیٹھو گی اوکی 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 تم اپنا کام سنبھالو اور میں فرین سے مل کر آتی ہوں لیکن اوشا میں نے تو سوچا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ گھر چلیں گے لیکن تمہارے ساتھ جانے کے لیے راج ہے نا اے بچے لوگ میں راج بلکل نہیں ہوں دلانگنا کا نامی گنڈا ہوں آج میرا یہاں پر پروگرام ہے جب تم لوگ یہاں پر کھیل رہے ہوگے تو گنڈے جیسے آ کر ہٹ سے تمہیں کڈنیپ کر لوں گا تب تم کیا کروگے یہ مٹی لے کر میری آنکھ میں ڈال دینا ریڈیو ریڈیو اے راجو تو تم موالی دل پلی بای جیسی باتیں کر رہا ہے رہے تو کیا ارے میں ایسا ہی ہوں بس دیکھتی جاؤ ریڈیو کیا ریڈیو ارے روڈ پر سرکس کر رہے تھے کیا کیا مال ہے بابا سرکس میں کر رہا ہوں کی تم کر رہی ہو کتنی بار یہ گھوماؤگی گاڑی کی یہ کیچین ہاں بولو ایک تُو بات بتا تمہاری گاڑی کو چربی چڑھی ہے کیا اور گاڑی سے اترتے ہی تمہیں چڑ گئی یو راسکل راسکل کیا ٹھیک ہے یو تم نے کیا کہا راسکل میرے کو تو راسکل جیسا کام کیا میں نے تمہیں تو میری سسٹر ہی ٹھیک کرے گی سسٹر ہو یا ڈسٹر ہو جا جا کے بتا دے اپنی سسٹر کو اس کا بھی ٹاپ ٹاپ ہی اڑا کے رکھ دوں گا تو اور تیری سسٹر چل چل نکال سائیکل کے پانچ سو روپے یہ تمہاری پیسے کمانے کی ٹیکنک ہے کیا میرا ٹیکنک کیا ہے میں تجھے ابھی دکھاتا ہوں یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے چل اٹھا لے یہ نکالے میں نے اپنے پانچ سو یہ تمہارا پاس تمہیں کو میری سسٹر ہی دیکھ لے گی کھیل خط میں دکان بند ایڈیٹ سٹوپڈ کتنا مو چل رہا تھا اس قدرشا مجھے کچھ نہیں کہا اور تمہیں کہا سسٹر ہے یا ڈاٹر اور اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارا اور میرا ٹاپ اڑا دے گا کیا کہا اس نے ٹاپ اڑا دے گا اوکے اڑاتا ہے تو اڑانے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم نے اسے کہہ دیا نا اوشا اب میں دیکھو ران سے کہہ دوں گی اور وہ اس کے خبر لے گا دیکھ لے نا جس نے تمہارے ساتھ بطے میز نہیں کیا اسے سبق سکھائے گا اچھا سبق سکھایا یا دیکھتا جا راج آگے آگے کیا ہوتا ہے آئی come here meet my sister اوشا یہ راج ہے کیا کیسے باتیں کر رہی ہو اوشا یہاں گنڈوں کو بھی ریسویکٹ دینا پڑتا ہے کیا کسے گنڈا کہہ رہی ہو یہی وہ بدماش ہے جس نے مجھے تنگ کیا تھا ترشا یہی ہے وہ کہہ رہی ہو ناوشا تمہیں ضرور کچھ گلت فہمی ہوئی ہے وہ لڑکی اتنا صحیح بتا رہی ہو تم کہہ رہی ہو گلت فہمی ہوئی ہے جس دن اس نے اوفیس میں قدم رکھا تھا اسی دن مجھے اس پہ شک ہو گیا تھا یہ لڑکی اوپر اتیا چار کرنے والا ایک نمبر کا موالی ہے موالی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل یہ بہت بڑا جادی سر ہے میری سیدھی سادھی بہن کو پرسالی اور مینجر بن گیا ہے ارے دیکھو دیکھو کیسے اپنا مو چھپا رہا ہے مچھلی کے نیچے جا کر کے یہ اس کے نیچے آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کوشش مہتیس دیدو ترشا تم اسے اریسٹ کروا گی کے نہیں رکھو بیٹی میں پولیس کو فون کرتا ہوں ہلو رک جاؤ کب تک کب تک برداشت کرے گا تُو کیوں نہیں بتا دیتا ان لوگوں کو وہ راز بتاتا کیوں نہیں ان کو بتا دے نا کونسی بات یہی کہ اس دنیا میں تیرہ ایک جڑوا بھائی بھی ہے بتا دے ان کو اب یہ نیا تراما کیا سی سوچیشن کو سمجھنے کی کوشش کر آفٹر آل اتنی سی بات کہنے کے لیے تُو اتنا کیوں ڈر رہا ہے میرے بھائی تُو بتا کیوں نہیں دیتا ان لوگوں کو سارا سچ آرے باب یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں چپ نہیں رہوں گا میں سب بتا دوں گا ان لوگوں کو آج سارا سچ آرے سن میڈم جو آپ کے ساتھ حرکت ہوئی اس حرکت کے پیچھے راجو کا ہاتھ نہیں اس کے بھائی کا ہاتھ ہے بابا بالو کا بالو ہاں وہ ہی ہے میڈم جو ہمارے راجو کے سر پر کرکٹ کے بول کی طرح اوپر چپک کر بیٹھا ہوا ہے ذرا کلیلی بتاؤگے تب سے یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سنو راجو بالو ایک ہی مطلب ایک ہی کیمرے سے نکلے ہوئے دو فوٹوگرافز ہیں یعنی کہ کرن ارزن جیسے آہاں تم اچھی طرح سمجھ گئے میڈم شراب پیکے جس نے کل آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتے کی وہ بالو ہے میں نے دیکھا تھا لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا یہی تو گلتی کر دی میڈم آپ نے کل اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تو پتہ چلتا آپ کو سارا سچ میرا پیارا دوست راجو جس کی آنکھیں براون ہیں اور اس گنڈے بالو کی آنکھیں نیلی ہیں راج کیا یہ سچ بات ہے جس کا دل موم کی طرح پگلنے والا ہو کیا وہ بتائے گا آپ کو اس راجو انہیں نا جانے کیا کیا اپنے اس کمینے بھائی کے کارن کتنے دکھ چھیلے ہیں ہر دن پریشانیاں جھیلتا ہے یہ ارے یہ کیا فلاپ اسٹوری بنا رہا ہے اپنا مو بند رکھ جو میں اسٹوری بتا رہا ہوں اسے کوپریٹ کر بھوت کال میں جو بھی بات ہوئی وہ ساری سچ ہے یہ سارا سچ میں بتاؤں گا آج آپ کو میڈم آپ آئیے سمجھئے یہ آپ کے پتی ہیں اور آپ ان کی پتنی بیوی ارے ایسے سمجھنا ہے میڈم مان لو آپ کی شادی ہو گئی اور آپ ماں بننے والی ہیں پیٹ سے ہیں پیٹ سے صرف سمجھنا ہے آپ کو اب ایسی سچویشن میں آپ اپنے گھر پہ تو جائیں گی ڈلیوری کے لیے چلی 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 گھر پہ چلی اب دیکھنا یہ کی اکیلے رہ گئے اور ان کے پاس آجاتی ہے ایک خوبصورت ابلا کام والی کام والی ایسا سمجھنا ہے بس آپ کو چلی کڑکتی ہے بس بہت ہی بھاری ورشہ شروع ہو جاتی ہے اور اس بارش میں دونوں کے دونوں بھیگ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور دونوں میں بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے اور وہ پیار ایک بچے کا روپ لے لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ بالو کے روپ میں پیدا ہو جاتا ہے اور اسی کام والی کی ناجاج اولاد کو لوگ کہتے ہیں بالو اور جو شرافت اور ایمانداری کی اولاد ہے اسے لوگ پیار سے کہتے ہیں راجو نہیں میں نہیں مانتا ان باتوں کو سب بتانے کے بعد بھی کہہ رہا نہیں مانوں گا اب تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو بس اب سمال دوں ارے 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 تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے سنما کا شکتی کپرو گلشن گروہ سمجھ رکھا کہ میں مان لوں تم لوگ پاگل سمجھ رکھے ہو میرے کو جو تم لوگ بولو کہ میں مان لوں گا کیا تمہارے جیسے اور کسی نے بھی جنم نہیں لیا اس دھرتی کے اوپر بھائی جو تم بولو کہ ہم سب مان لیں گے بیٹی اس کی باتوں میں مت آنا یہ یہ جھوٹی کہانی ہے یہ تمہیں جھوٹی کہانی لگتی ہے تو پھر میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دوگے اچھا تو بتاؤ اس نے تمہیں کیا کہا میں کس کا بیٹا ہوں اپنی ماں کا اور بالو کس کا بیٹا ہے کام ہو آلی کا کس پرستیتھی میں پیدا ہوا وہ اب ذرا میری طرف دھیان سے دیکھو اور دیکھو کہ میری آنکھوں کا رنگ کیسا ہے اور بالو کی آنکھیں بلی جیسی میں ایک دم شریف اور بالو کیا مو آلی ابے تو میرے گو مات روگ میں اس کے فال دو پرشنوں کا اتر نہیں دے سکتا کیا ہاں ہاں پوچھو پوچھو میرا نام راج اور اس کا نام کیا بالو بیٹی اس کی باتوں میں ماتا نا کوٹ میں اکیل کے پرشنوں کا جواب دیتے ہیں ویسے میں نے بھی جواب دے دیا اچھا میں نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا تم نے مان لیا مان لیا بیٹی شٹ اپ آپ کو تو عادت ہے کی نوچ نوچ کے کسی کو دکھ دینے کی آپ انسان ہیں کے حیوان ہیں کہنا تو صحیح ہے راج ام سوری بالو تمہارا بھائی ہے یہ جانے بغیر میرے سسٹر اوشا نے تمہیں بہت بھلا بورا کہہ دیا ہے سوری ویری ویری سوری اٹس اوکے دن آدن پٹا پٹ سو سر راج رکھو میں بھی آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں بھی ترے بیچے بیچے اب کیا کہو گی تم کتنا یاد کر رہی ہوں کیا اس کی آنکھیں ملی جیسی تھی یا نہیں اوکی ٹائم کیا ہو رہے بتاؤ ٹین فورٹی فائیو ہم نو ٹیل می میری کھڑی کس کمپنی کی ہے کمپنی کا نام وہ تو میں نے نہیں دیکھا کریکٹ جب میں نے تم سے ٹائم پوچھا تم نے صرف ٹائم دیکھا واش کس کمپنی کے ہے یہ نہیں دیکھا ویسی تم نے بالو کو گستے میں دیکھا اس کی آنکھیں کیسی ہے نیلی ہے یا بھوری ہے تم نے نہیں دیکھا ہم ہاں داتس آل مائی سسٹر اے جب سے میں کھڑ کیسے تیرے کو دیکھ رہا ہوں اے سچ بول بالو سچ میں ہے کیا ہوگا تو ہوگا ہوگا تو ہوگا مطلب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اصل میں وہ ہے یا نہیں ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ہوگا تو تُو مجھے بتانا نہیں ہوگا تو تُو مجھے بتانا اچھا میں چلتا ہوں پتا لگاتا ہوں اے کیا بول کے گیا اسے کچھ نہیں پتا اس نے ہمیں پتا کرنے کیلئے کہا ہے اسے نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائے گا اے کام کرو تمہیں پتا چل گیا تو مجھے بتاؤ دیکھا تم نے میرے دماغ کا کمال کیسے تجھے وہاں سے نکال لیا جڑوان ڈوپلیکیٹ کی کہانی بنا کر یہی ہے میرے دماغ کا کمال اب مجھے چاہیے پارٹی ٹھیک ہے یار دیکھ ٹیبل پہ سب بوٹل بوٹل ریڈی ہے ادھر دیکھو کدھر ہے وہ یہ لے ابے پارٹی تو مانگی تھی تجھے پارٹی چاہیے تُو نے ایک ایسا کریکٹر بنایا جو ہے ہی نہیں اب کے کروں اب دونوں بہنوں نے مجھے بولا کہ اس کو لے کر آؤ تو کیا کروں گا چھ 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 آرے ان لوگوں کو کچھ بھی ڈاؤڈ نہیں ہوگا یار آرے چھوڑ ایک کی آنکھیں بھوری ہیں اور ایک کی آنکھیں نہیں لے کلر کی باب جی مجھے ارجنٹلی بللی جیسی آنکھیں چاہیے صرف آنکھیں نہیں ملے گی بللی بھی لینی پڑے گی مجھے کانٹیکٹ لینز چاہیے ٹھیک ہے کون سکسے نا جی سر بولنا باتھروم میں سر باتھروم میں ہے سر ابھی دو تین گھنٹا جائے گا پھر نہائیں گے دھویں گے جیسی بہار آئیں گے میں آپ سے بات پرا دوں گا اوکے سر اس سکسے نا کہ اور کوئی کام نہیں ہے جب دیکھو تب فون کرتے رہتا ہے پیچھے دیکھ کے بات کیجئے سر دیکھ کے ہی تو بات کر رہا ہوں نا اسے پتہ جل کے تو وہ بم سے اڑا دے گا وہ کیا بم ڈالے گا میں ہی بم ڈال کے اڑا دے تا ہوں اس کو جان تو چھوٹے گی آپ کو نہیں آپ نے سالو کو بول رہا تھا گوپال راؤ باتھروم میں ہے یہ بولواتا ہے اور اس کے بعد فون کرتا ہے اوپر سے گصہ کرتا ہے اے تیرا تو کیما بنا دوں گا رام رام اپنی بی بی سائم پہ آگئی اس لیے تو بج گیا کرشنا کرشنا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بہن اس کی بھی بی بی ہے گوپال راؤ ممبئی سے کریم لالا صاحب کا فون آیا تھا وندے مہاترم پروڈیکٹ میں کوئی ٹینڈر نہیں آنا چاہیے یہ دیکھنے کو کھا خاص طور پر ٹرشا اینڈ کمپنی کا سکسے نا صاحب آپ چنتہ مت کریے میں ایک پلان بتاتا ہوں وہ ٹرشا کی جان ہے اوشا اور ہم لوگ اوشا کو کنیپ کر لیتے ہیں اور کہہ دیں گے وندے مہاترم پروڈیکٹ کو کینسل کر دو ورنہ ہم اوشا کو جان سے مار دیں گے سمجھ کے نا آپ پلان سمجھ کے اچھا پلان ہے اے باپ جی کیسی ہے میری بللی جیسی آنکھیں ایک دم بالو جیسا ہے ارے میں ہی بالو ہوں نا مجھے ایک ڈاؤٹ ہے ابھی اگر راج آگیا تو میں ہوں راج اور میں ہوں بالو سہیے سہیے اے اوشا آ رہی ہے اے ایسا کرتے ہیں اب تُو مو بند کر تُو نے کہانی شروع کی ہے اب مجھے بالو جیسی ایکٹنگ کرنے دے دیکھتا جا اے دیکھتا نہیں کیا کون ہو تم ہاں تم اے چھوکری دکھا دینے کے سوا تمہیں کوئی کام نہیں کیا ہاں بالو کے روب میں پیدا ہو جاتا ہے اور اسی کام والی کی ناجاز اولاد کو لوگ کہتے ہیں بالو اے پہلے اپنا گاؤگل اتارو نائے اتارتا تم گاؤگل اتارو ہاں اے تمہیں آنکھیں نہیں ہے کیا اے ڈر گئی کیا یہ بللی جیسی آنکھیں دیکھ کر ہاں میں کیوں ڈرنے والی تم بلکل اس راج جیسے دیکھتی ہو اے میں اس کے جیسا نہیں ہوں وہ میرے جیسا ہے اور ادھر ادھر زرہ دیکھ کے چلا کر خیل ختم دکان بند کیا 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 خیل ختم دکان بند اے اے لڑکی پھر کب ملوگی دھککا مارنے کے لیے اے دیکھ کے چلا اے 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 دیکھ زرہ یہ لوگ کون ہیں گنڈے ہیں یہ بھگوانے تیرے لیے بھیجے ہیں ہاں گنڈے لوگ ابے جا جا کر سب کی دھلائی کر دے اور اوشا کو بچا ان لوگوں سے ابے جا اور جا کر ایک ایک کی ہٹی پسلی توڑ دے پھر دیکھنا اوشا تجھ سے ڈڑ کے کیسے بھاگ جاتی ہے ہاں 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 چھوٹو مجھے چھا کر رہے ہیں تم لوگ مجھے کیوں جا رہے ہو کوئی بچا کوئی ہے میرا ہاتھ چھوڑو ہاں 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 یہ میرا ہوتا نہیں ہے ان لوگوں نے دھکتہ دیا مجھے ٹھیک ہے تم یہاں سے جاؤ ہاں تم جاناں جاؤ تم یہاں سے جاؤ کہاں نہ جاؤ ٹھیک ہے تم پھر آگئے ٹھیک ہے تم یہ پر رکھنا میں دیکھتا ہوں اب آؤ ایک کئٹ کو دیکھ لیتا ہوں کھیل ختم دکان بند good shot ڈیا موسیقی 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 سمائے پہ آکا شیف کرتے ہم اب آکے دھک کر دیا نا مجھ کو تو پھر دیکھنا کیا کرتا ہوں کھیل ختم دکان بند کیا کیا کھیل ختم دکان بند پھر سے بولا نا پلیز چھوکری بہت زیادہ ایکٹنگ ہو رہا ہے سوری بالو بالو میرا نام کس نے بتایا اچھا اس نے کہا یہ تو میرے بھائی کا ایک نمبر کا چمچہ ہے اوہ چمچے جا کے بول دے چھوٹ بھوٹ ڈال کے بڑی کمپنی میں کام کرنے سے نہیں ہوتا آدمی کے پاس دل ہونا چاہیے دل جا جا کے بول دے میڈم کیسا ہے ہماری بلی آکھوں والا بالو بلی کی آکھوں والا بالو تمہاری آنکھیں نکال لوں گی میں وہ تو ایکشن ہیرو ہے آہاں تم تو کہہ رہی تھی بالو پرشن نہیں ہے میں نے سب ان کیسٹ میں رکارڈ کر لیا ہے اب جھر جا کر اپنے دوستوں اور پریواہ والوں کے ساتھ آرام سے دیکھنا ہم 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 صرف ایک ہی شوٹ میں سب ختم کیا ختم میل ختم دکان بل کونسا شوٹ بالو کا فائٹنگ شورد بالو راج تیرے بارے میں سوچ رہی ہوگی نا یاد میں نے ایسی زبردرز فائٹ کی اب وہ میرے بارے میں کبھی نہیں سوچنے والی ہاں یار تُو نے تو گنڈے کی طرح فائٹ کر کے اسے ڈرائی دیا وہ باہر سے بلکل گنڈوں جیسا دیکھتا ہے لیکن اس کا دل بہت اچھا ہے اسی لیے تو اس نے میری مدد کی ہے کون بالو لیکن یار اگر اس نے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تو میں کہہ رہا ہوں نا تم دیکھتے جاؤ آج کے بعد بالو کا چپٹر ایک دام کلوز کام والی کا لڑکا ہے تو کیا ہوا پٹرشا ان کا باپ تو ایک ہی ہے نا کس کے بارے میں بول رہی ہوں بالو بالو آج سے اپنی ٹینچن بلکل ساتم آل ہیپی یہ لو بالو بالو نہیں ہے تو دھے دیا موسیقی 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 نا بابا نا نا یہ کرو نا میں نے کہا یہی رکو نا میں تو چلوں آہستہ ہو جائے نہ پروان بندھن ہے ایک کنجانہ عشق میں دل یہ دیمانہ میں تو ہوں بس دیری جانے جانا نا بابا نا نا یہ کرو نا میں نے کہا یہی رکو نا موسیقی دیکھ سے اسے کیا کہوں کرو نا کوئی اور انگاما اچھا ہے یہاں سب تو یہاں پر ہے سب کچھ انجانا ہم سے رہو نہ تم دور بڑا مشکل ہے یہ سہ پانا تم تو صرف میرے ہو بڑا زبردست ہے پیار میرا تیرا یہ چہرہ سنم دیکھو تو خوش رو بہر دم چوما ایک دے دو جانم اور تڑ پاؤنا ہم دم جیون میں چاہے ساتھے ایسا جو ہو بالکل تیری طرح نا بابا نا نا یہ کرو نا میں نے کہا یہ کی رکو نا موسیقی دن نہیں کٹے نا ہر پل رہتا دل بے کرا تم تو ہو دیوانے مجھ لے چلو سا گر کے پار لے تو جائیں گے ہاں ہر پل مجھے بڑا انتظار موسیقی 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 ہائی راج کیا ہوا ترشا مجھے اچانک بورڈ پر کیوں بلایا تمہارے لیکھ ہیپی نیوز لے کے آئیوں اس لئے میں بہت خوش ہوں میں اڑ رہی ہوں ساتھ میں آسمان میں ہوں یہی کیا نا چاہتی ہو راج دیکھو میرا لکھا ہوا لیٹر دیشا کے پاس کیسے آگیا کیا ہے اس کور میں یہ کور نہیں ہے اوشا کس زندگی ہے تم نہیں تو میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں تم کیمرہ ہو تو میں تمہارا فلش تیری تک دیکھتا ہوں تجھے تم سینڈ بچ ہو تو میں پیزا ہوں تجھے بتاتا ہوں تمہارا بالو کون ہے یہ بالو بالو کون ہے تمہیں نہیں پتا مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گے بالو کام والی کا لڑکا ہے نا اب بڑوں کی گلتی چھوٹے کیوں بھوکتے اب کونتی کی گلتی کی وجہ سے کرن کو لوکنندہ سننی پڑی اگر کرن نہیں ہوتا تو مہا بھارت نہیں ہوتی بالو نہیں ہوتا تو اوشا نہیں ہوتی کرن نے کونتی کو ماف کر دیا اب تم اپنے بھائی کو ماف کر دو تم بالو کو بھائی کہہ کے سویکار کر لو کچھ تو کہو راجو اب یہ کیا بولے گا بیچارا تمہیں مجھے بولے لائے چھوڑا ہی کھائیں ترشاہ اصل میں بالو کے جنم کا قرارن یہ باب ہے اب تم دونوں بکواس بند کرو گے دونوں کے گھر میں ایک ایک کام والی تھی کیا جوگ کی بھی حد ہوتی ہے راجو اپنے پتا جی کے گلتے اس پہ کیوں تھوپ رہے ہو ہاں اوشا کیا کہاں بالو سے شادی کے لیے ڈیڈی مان گئے ہیں اب بودھم چرنم گچھا می مرنم چرنم گچھا می راج گریٹ نیوز تم دونوں بردرز کے ساتھ ہم دونوں سسٹرز کے شادی کے لیے ڈیڈی اٹرازی ہو گئے ہیں شام کو چار بجے گھر آ جانا بھولنا نہیں ایوڈنگ فور اکڑاک ڈیڈی اسے ڈیڈیوز کرانا ہے اوکی کتنا پیار کرتی ہے دشا اپنی بہن سے مجھے مت مارنا تم مجھے مارو گے میں مروں گا یا نہیں اس کی کوئی گارانٹی نہیں لیکن پانی میں خود ہی کھوٹ سکتا ہوں اس طرح یہ دیکھو زور سے باندھرے زور سے صبح سے کیا حالت کروا کے رکھ دی تُو نے میری یہ سردی اور سردت تو بام اور ٹیبلٹ سے بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے اور ابھی میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سن میرے اب آگے کیا ہونے والا کچھ پتا بھی ہے ارے اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا بول یار اب بول بھی دے میرے ادھر دیکھو ادھر دیکھو وہ دو سوٹ کہاں سے لے کر آیا ہے یہ تشاہ نے دیئے بھائی صاحب کس لیے کس لیے شام کو یہی پہن کرانے کے لیے کہا ہے انہوں نے دو سوٹس بولے تو تم اور میں کیا نہیں ایک تو اور دوسرا بھی تو کیا بول رہا ہے یار مطلب پہلا شریف اور سمجھدار راج بھی تو اور دوسرا بلی جزی آنکھو والا بالو بھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کیا پتہ کیسے ہوگا یہ تو بھگوان ہی جانے گرافکس میں تو یہ سب ٹھیک ہے ریال لائف میں کہاں سے لائیں گے گرافکس کہاں سے لائیں گے اس سے زیادہ میں نہیں سوچ سکتا اب تو ہی سوچ آئیڈیا یس کوئیکس یاش dentist 박griff اب میرے بنو 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 بیز 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 اوی تیک لیگا تو کیا کئیگا چھوڑو نا راج راجا نہیں بابی جا میں بھالو میں راج نہیں ہوں میں بھالو ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی مجھ سے کتنا بڑا پاپ ہو گیا اے اب میں تمہاری بہن کے کام نہیں آ سکتا لاکھشما سیٹا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مجھ سے گلتی ہو گئی بھالو تم سے گلتی ہو گئی اب کیا کھرو گے چھوڑو بھی نہیں بھابی جی نہیں سیتا کو لکش پڑھنے ہاتھ لگایا یہ پاپ ہے گھور پاپ ہے میں آپ کو موہ نہیں دکھا ہوں نہیں بھابی جی اب مجھے چھوڑ دیجئے میں آپ کی بہن کے کابل نہیں رہ گیا میں گنڈا ہوں میں پاپی ہوں میں آپ کی بہن کے کابل بلکل بھی نہیں ہوں آپ مجھے چھوڑ دیجئے اس پاپی کو ماس کیجئے بھابی جی نہیں بھابی جی میں پاپی ہوں میں موالی ہوں میں آپ کو کبھی موہ نہیں دکھاؤں گا مالو مالو اے ترشا کیا ہوا اینہ میندی کا کام ہوگا کپڑے دو اے یار یہ تو میرے بھی کریکٹر سے فاسٹ کریکٹر نکلا یار اے راجو تنہے بالو کو کئی دیکھا گیا یادہ مد بورو اوڑی در بال اندر آنا چلتا ہوں راج سے ڈسکلز کر کے ہم پرابلم سالف کر لیں گے ڈونٹ فریو شا جی جا جی میرا بالو کہاں ہے کہاں ہے بالو کول اوڑی در کھول میں سب پتہ کرلوں گی تم تنشن مات لو پلیز کیا ہوا اس گونڈ نے پھر کچھ نیا پرولم کریا کیا پہلی دیم کھر آرہ بیری ویری سمال پرابلم راج جس کنفیوزشن السمال پرابلم بالو نے مجھے پرامڑ سمجھ کے یہاں ہاں پکڑ کے وہ اب آپ کو سمجھ میں آیا میرا بالو کتنا سینسٹیف ہے سینسٹیف نہیں سینسلیس جی جا جی آجی کی ساڑھے آٹھ کی ٹرین پکڑ کر میڈم بہت روکنے کی کوشش کی مگر رکا ہی نہیں وہ تاٹا برلا آمانی بول کے سیدھا چلا گیا وہ اور یہ لیٹر دے گیا مجھے لیٹر کیسا لیٹر اوشو میں پوری طرح سے پاپی ہوں میں لچہ آدمی ہوں ہماری بہن کو مینے ہاتھ لگایا میں نے اس کے بدن کو چوما اور اس کے ساتھ گلت بھی کیا میری بلی جیسی گندیاں کو نے اسے دیکھا بھی اب میں تمہیں اپنا موں کیسے دکھاؤں گا اس لیے میں ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں یہ دیش چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر تم سے دور جا رہا ہوں اپنے پاپوں کا پراشت کر لے اگر اگلا جنم ہوا تو پھر ملیں گے میں تم سے پیار کرنے کے بالکل بھی لائک نہیں ہوں اگر اگلا جنم ہوا تو پھر ملوں گا جانے والا تمہارا بالو بالو اگر آپ اٹھا میں اٹھا جانے والا وہ کا منہ تجھوڑ لے والا اگر آپ کو راتنے پورا پینڈے سے پہلے ہی گیا میں نہیں ہوں ہیں تو یہاں پر باؤ جی تو ہیں نا وہ تو مجھ سے اچھا نہیں ہیں کیا موسیقی بالو مجھے پتہ تھا تم آؤ گے مینے گے موسیقی موسیقی ابھی تک کچھ بتا نہیں چاہو اوشا 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 میڈم سینڈویچ میں سرا لیٹ آؤں گی ایڈونٹ موڈ نانی سینڈویچ کریشا کسی ہے میری اوشا بالو نہیں آیا اس لیے وہ پاگل ہو گئی ہے ایسا مات بولا کریشا تمہاری بہن کو پاگل نہیں ہونے دوں گا آل لیٹی میں تمہاری بہن کی پیار میں پاگل ہو گیا ہوں تمہاری بہن پاگل میں پاگل ہم دونوں پاگلوں کی شادی پھر ہمارا سنسار ہوگا اور پاگل جیسے بیٹے ہوں گے مجھ میں اور بالو میں کیا فرق ہے صرف پوبلی جیسی میری آنکھیں ہی نہیں ہیں نا میاو یو بلدی ارے پڑی یہ دکٹر کیوں آئے اوشا میرے بہوش ہو گئی ہے راج ترشا کیا ہوا ارجنٹلی کیوں بلایا مجھے کم کم راج اوشا کیسی اب میری اوشا بالو کے بغیر بلکل پادل سی ہو گئی ہے ترشا میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ نہیں آنے والا اس سے اچھا ہے کہ وہ بھول جائے ارے یار پریمی کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہے چھتا اپنی اوشا کو ٹھیک کرنے کے لیے تمہارے چھوٹی سے ہلپ چاہیے او یس تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بولو کیا کروں یہ کیا پرومیس کرنا پڑے گا مجھ پر بھروسا نہیں ہے کیا بھروسا ہے نا اس لیے تو کہہ رہوں کی میری ہاتھ میں دیکھو یہ کیا ہے بللی آنکھیں بللی جیسی آنکھیں لیکن کیوں انہیں لگا کر تم بالو کی طرح ایکٹنگ کرو پلیز بالو جیس ایکٹنگ کرنا ہے مجھ سے نہیں ہونے والا مروا دیا مجھے پلیز راج میری خاتر بالو کے آنے تک تم بالو کی ایکٹنگ کرو اوہ نو 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 ترشا بالو نہیں آئے گا نہیں آنے والا وہ وہ آئے گا بالو کو دھونکے لے کی آنا میرا کام ہے تب تک کیلئے میرے خاتی تم بالو کی ایکٹنگ کر لو پلیز راج ہوگے اس کا تو گوو وندہ گوو وندہ ادھر کوئی ڈیڈ بوڈی کے پوٹو نکالنے کے لیے ویٹ کر رہا ہے ترشا 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 تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسے اب کیا کروں میں اگر یہ لگا کر گیا تو کیا ہوگا ایک بار سوچ کر تو دیکھو چاہیے کچھ بھی ہو جائے مجھے میری بہن کے صدقی چاہیے اوہ نو تمہاری بہن تو ایک دم فاسٹ ہے مجھے چھوڑے گی نہیں مجھے دیکھتے ہی اپنی بھاہوں میں کس کے زور سے جکڑ لگ ایسا کیا اوکے میں یہ بار بھی ارجس کروں گا ایسے کیسے اوکے ہے ترشا ٹھیک ہے میں بھی ارجس کروں گا لیکن اس کے باد پھر کس سنگ کی بارش ہوگی اوہ نو اوکے کس تک بھی برداشت کر لوں گی میں ہاں اور اگر کس کرتے 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 اور آگے چلے گئے تو پھر کیا ہے بہن کس کے آگے بات نہ بڑے وہ تم مینج کر لے نہ ہاں یہ لوں پہلو اسے اے راج اب تو تیرا فول بینڈ بج گیا رہے ہیں راج ہاں بہن مینٹ تمہیں ایک ایمپورٹن بات بتا دوں اب سے تم دھنا دھنا دھن فٹا فٹ نہیں اب تم کھیل ختم دکان بند بولوگے ٹھیک ہے کھیل ختم دکان بند ہاں بھائی کھیل ختم دکان بند ہاں 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 یہ سب تیری وجہ سے اب کیا کریں گے کریں گے کیا ان کے آنے کا ویٹ کرنا بڑے گا ہاں وہ دیکھ کار آگئی ہاں کار آگئی ہے چپ کر کہاں آئے ہیں مندر میں نہیں جانا بھگوان نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ بھگوان کی درشن کرنے نہیں آئے بلکہ بالو کو دیکھنے آئے ہاں 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 بالو 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 بائے 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 بالو 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 تریشا لوگ تو اپنی سیسٹر کیلئے فلاور دان کرتے ہیں تم نے تو اپنا لور ہی دان کر دیا میں اب تک صرف تیار کرنے والے راجہ کو دیکھا لیکن پہلی بار رانی کو دیکھ رہا ہوں کیا کروں باب آفترال شیس می دارلنگ سیسٹر اوہو یہ سب کچھ کر کے تمہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے نا درد ایسا کہتے ہیں نا کی پیار میں بہت درد ہوتا ہے کتنا بھی درد ہو سہلوں گے پوشا کی خوشی کے قادر سب سہلوں گے ہاں چھاں اپنے اتنا درد ہے پھر بھی خوشی سے سہلے دیں موسیقا 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 صرف میرا دل جانے درد کیوں ہے انگ میں جانا چاہوگے کیا تم بھی درد ہے کہاں پہ ہے پورے بطن میں اپنے درد ہے درد ہے کہاں پہ ہے نس نس میں اپنے درد ہے آکا ہوں میں تجھے جانا درد کیسا نہیں جانا یا زمان درد اپنا صرف میرا دل جانے درد کیوں ہے انگ میں جانا چاہوگے کیا تم بھی موسیقی 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 صرف میرا دل جانے درد کیوں ہے انگ میں جاننا چاہو گے کیا تم میں سینے نا جانو تم میں جانو میں ارے باپرے ہاں چل رہے سٹاپ پلیز چینج کر کے ڈبل رول کر رہے ہو بھائی کیا بات ہے بیوکوب بنا رہے ہو یہ بات میں ٹرشا کو جا کے کاؤں گا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی ایسا مات کریے سر پلیز سر آگے تم بولو سالے جی کل کٹ کالی سے نوکری چلی میں نکالتا ہوں چلی you are correct تم گئے کام سے گوپالرام بیٹی ٹریشا کیا ہے انکل کیا کر رہی ہو بیٹی جب سے راج آئے میرے پاس کچھ کام ہی نہیں ہے اس لئے گیم کھیل رہی ہوں تم یہاں گیم کھیلتی بیٹھی ہو بیٹی اور وہاں راج تمہاری بہن اوشا سے بھی چکر چلاتے بیٹھا ہے چھے اب تم اسے نوکری سے نکال دو کونسی گلتی کر لی اس نے وہ تمہارے پاس راج بن کے اور اس کے پاس بھوری آنکھوالا بالو بن کر کے ہم سب کو دھوکہ دے رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے promise راج کو بالو بننے کے لیے میں نہیں کہا ہے یہ کیا مسٹری ہے دونوں بہنوں کو یہ راج کیوں چاہیے بھائی آپ سے کم کمینا ہے نا مطلب اس لئے انکل تو تیر سے جاترہ جا کر آئے ہیں انکل ہمارے لیے کچھ لائے ہیں کیا انکل میرے لیے اگر کچھ لائے ہیں یاترہ سے تو دیجئے نا میرے لیے بھی کچھ نہیں اور تیرے لیے بھی کچھ نہیں پر میرے بیٹے کے لیے کچھ لائے ہوں بتاؤ اسے ڈللی میں رسگلہ جیسی لڑکی دیکھ کر آئے ہیں تیرے لیے پتا جی تم اتنی زور سے چلا رہے ہو اس کا مطلب لگتا ہے تمہیں کسی سے پیار ہو گیا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسے پورا پیار ہو گیا ہے ارے پوچھو پوچھو کون ہے وہ کون ہے وہ مادھو رام کی لڑکی ترشا 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 اتنا مت چلائیے سر انکہ پتا جی نے ہاں کر دی ہے بیٹا کیا یہ سچ ہے تمہارے سر کی قسم ماما وہ دللی والی لڑکی کینسل کر دو نا ماں دللی کی لڑکی تو کینسل ہو چکی ہم نے تو تمہارے بارے میں جاننے کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا ایسا کیا ماں سیم میری سٹوری جیسا ہے تمہیں کیا ہوا آپ لوگوں کے جانے کے بعد کچھ ایسی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑا جھوٹ کیا ہے اسے ایک جھوٹ بولنے کے قارن مجبوری میں ہمیں نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑے یہی سچ ہے بتاؤ تو بولو آنٹی کے سامنے بول سکتا آنٹی یہ ہمیں کچھ سیکریٹ باتیں بتانے والا ہے آپ سنتے ہیں بولو ہاں ہاں تو کہتا ہوں آنٹی جب گاؤں گئی تھی نا ہاں تو اس کے بعد کام والی تمہارے فاس آئی بالکل آئی اور وہ کام والی کے ساتھ اور آپ کا اس سے چکر چل پڑا اور وہ ماں بن گئے چاپاتے کرو یہ میں نہیں سمجھ گیا اتنی سی بات پر چوک کیوں ری ہو اس نے مہا پر کتنے گھپلے کے پہلے سنو تو ارے گھپلا نہیں کریں گے تو شب کام کیسے ہوگا یار میں بتاتا ہوں جو ہو گیا وہ ہو گیا اب تم یہ سچ بات ترشاہ کو بتا دو ان پریستتی میں وہ کیا کہتی ہے یہ پتا چل جائے گا ٹھیک ہے پتا جی چل رہے بتا دیں گے اب مجھے تو لگتا ہے ہم دونوں کا آخری دینیں ساتھ جانے گا سن میری سن اب بلکل اوور ایکٹنگ مت کر میں سب سمال ہوں چلو ہائی راج what a miracle تمہارا نمبر ڈائل کری تھی اور تم خود آگے آج تو ونڈو ہو گیا آج میں بہت خوش ہوں one minute پتا نہیں یار بیچاری کیوں اتنا بینا وجہ خوش ہوئے جا رہی ہے ہاں اسے جب اصلیت بتا دیں گے اسے کتنا دکھ ہوگا سیر گرینڈر میں رکھا ہے پیس گیا تو آٹا نہیں تو بھوسا وہ سیر میرا نہیں تیرا ہوگا یہ خوشی سے اتنا کیوں نات رہی ہے اگر اسے ست پتا چل گیا تو آج کچھ بھی ہو جائے میں سب سچ بتا دوں گا راج آج کیا وہ پتا ہے میں نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی تجھے کچھ دکھا رہی ہے جا کے دیکھنا میں چلتا ہوں تریشا یہ تمہیں یہ تمہیں ایک سچی بات بتانے والا ہے ہاں بولنا بول نہیں میں اس فروڑ سے بھی میچھے سچائی بتانے والی ہوں جو میں کہنے والا ہوں وہ کریلے جیسا سچ ہے ہاں اور میں آگ جیسے سچائی دکھانے والی ہوں اور جو میں سچائی کہنے والا ہوں راک کی طرح ہے راج میں چلتا ہوں چلتا ہوں آپ چھوڑ مجھے ہاتھ کھنا رکھنا میں نہیں دیکھ سکتا جا تو ہاں امیال ہاں 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 بی خود آیا ہاں ہاں بھائی ہاں 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 جمعوری کون ہے بہتو تو راج کا ٹنکنگ ہے تو میں بالو کا ٹنکنگ ہوں جس دیش میں گنگا باتی ہے رام تیری گنگا میلی کا ستا ہوں سمجھا کیا کیسے ہو بھائیہ سوری بھائیہ بغیر بتائے چلا گیا ہے کون ہے رتو تمہارا بالو بلی جیسی نیلی آنکھوالا بالو برسات کی وہ کالی رات جس رات میں کامالی کو پیدا ہوا کہانی مت بناو تم کہانی تیری سکرین پرے تمہارا ڈیلک بھی تیرے میں تو صرف ہیرو ہوں بھائیہ راج تم دنہا ہمیشہ ایسے ہیر رہی نا راج بالو 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 تم جو ہمیشہ بولتے ہو نا وہ ایک بار بول کے دکھاؤ نا پلیز بولو نا کھیل ختم دکان بان سپر بھیل ختم دکان بان بیٹی ٹریشا بالو واپس آ گیا راج کے ہوتے ہوئے میں بہت خوش ہو گیا ہوں اوشا اور بالو کو کوئی الگ نہیں کر سکتا اب بالو بھی کہیں نہیں جا سکتا ہے بیٹی اس کی زیمداری تمہارے اوپر ہے اب آپ لوگ خوش ہونا بھائی یس یس مجھ سے بھی زیادہ تم خوش ہو رہے ہوگے ہے نا بالو یہاں آ گیا ہے اب تیرا برا وقت شروع ہو گیا سٹارٹنگ کچھ بھی ہو گو پالرام اینڈنگ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے رننگ ریس میں ہر بدمار سوچتا ہے کہ ریس وہ ہی جیتے گا لیکن آخر میں جو جیتا ہے وہ ہی سکندر ہوتا ہے سمجھے نا ممی مجھے ایک ڈاؤٹ ہے بچپن سے لے کے آج تک تم مجھے گھنٹی بجاتی نظر آئی ہو ایسا کیوں ہے ڈاؤٹی دوسری شادی کرنے کے لیے شیو شیو پیتہ جی کا کچھ برا نہیں ہو اس لیے کرشنا کرشنا گھنٹی کہاں ہے کدھر شیطان کا بچے ایک کون رہے شیطان کا بچے میرے گھر آ کر مجھے ہی شیطان کا بچے کہتا ہے دم ہے تو اوپر آج ہاں روک آتا ہوں اوپر مجھے نہیں ہے بھی بھی اتنا دم ہے روک میں تجھے بتاتا ہوں تجھے میں نہیں چھوڑوں گا کیا سمجھتا ہے آپ کو یہ گھر ہے جب دیکھو تب یہاں گھنٹی بستی رہتی ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم کچھ بھی کریں گے گھنٹی بجائیں گے نہیں تو سر پھوڑ جائیں گے تمہیں کیا چاہاں ٹیپی لے کر آؤ بٹلر بٹلر مجھے بولا تو پھر وائیڈریس کیوں پہنا ہے مجھے بٹلر کہہ رہا ہے کون ہے تو کون ہے کون ہے پوچھتا ہے ممبائی پتا ہے کیا ممبائی کا مرنہ بھائی پتا ہے کیا مرنہ بھائی ایمبیوز بھی پتا ہے کون ہے رہے وہ کون ہے رہتا ہے وہ بول ان کا رائٹ ہینڈ لیپ ہینڈ بھائی ہوں ہاں کدھر ہے کدھر ہے کدھر دے کدھر ہے ارے تو بالو ہے یا اس کے ساتھ بال بال کھل بالو 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 تو ہمارے گھر کیسے بالو تیری بلی کیا آنکہ یہ بالو نہیں ہے مطلب یہ بالو نہیں پھر یہ راج راج بھی نہیں ہے بھے راج بھی نہیں بالو بھی نہیں مطلب دوسری کام والی کو پیدا ہوا یہ کیا بات ہوئی یہ مجھے لات سے کیوں مار رہا ہے لات مانا مونہ بھائی کی سٹائل ہے ایسا ہے تو پھر تم کون ہو سر ابے او سالے پورا ممبائی جانتا ہے یہ منا کتنا خطرناک آدمی ہے دشمن میرے دور دور جاتے ہیں اور پوٹیاں میرے پاس پاس آتی ہیں ہائے ہائے وہ اس کے لیے مجھے چڑھ گیا یہ مارو دورامات سیدھی بات کرو یہ ہے ہے یہ کیا ڈےڈی ایسا ہی مائی دونوں سے پریشان ہو ہے تیسرا بھی آگیا یہ اس کے لیے لائن مار رہا ہے تو مو بند کر رہے مونہ کو تُنے کیا سمدھ رکھا ہے کروڑو روپے کی انڈا دینے والی مرگی سمجھا ہے مومبائی میں کون پتا ہے مجھے پتا ہے اندر وڈڈون اس کا فرنٹ بیک لیفٹ رائیڈ سب یہ مونہ ہی ہے چمن لال جی اتنا بڑا کیک لے کر کیوں آئے اتنا احسان کیوں لالا جی ہیمی برنڈے ٹو گریٹ کریم لالا نئی گبار رام نئی بلکل نئی جنتا کی بھاشا بولو مجھے آم جنتا ان کا رہن سہن پسند ہے اور اس کی بھاشا بہت پیاری ہوتی ہے سب سمجھتے ہیں ہندی میں بات کرو جنم دن مبارکو بچپن میں میں چھوٹی 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 کر کے ایک کریم نگر بھاگ گیا تھا وہی میں نے بم بنانا گھن چلانا سیکھ لیا ہندی سیکھ لیا اور یہاں کیا پہنتے ہیں وہ پہننا بھی سیکھ لیا وہاں کا مال بیچ کر ممبئی کا انڈر ورٹ کا ڈاؤن بن گیا آپ جنتا کا احسان چکانا ہے ہم نے کیا کیا جنتا کے پھولے جنتا کا ہار ہے آپ کا گلہ ہے لالا جی یہ اپنے وندے ماترم پروجیکٹ کے سب کونٹریکٹرز ہیں یہ وندے ماترم پروجیکٹ کا ٹینڈر کس کو ملتا ہے ہر بار کا کونٹریکٹ لکشمی ناریان کے پاس ہی جاتا ہے سر نے نے لالا جی اس بار سے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کوشش کر رہا ہوں اچھے جی اے تُو بولنا کوشش ہی کرتے باقی کچھ نہیں کر پاتے تم لوگ درو مات یہ کونٹریکٹ آپ کو ہی ملے گا اس کا خود بندوبست کرتا ہوں میں یہ میرا وعدہ ہے کیک کٹیے آئیے یہ تو راج جیسا دکھ رہا ہے یہ تو بالو لگتا ہے تُو چک کرنا رے آرے آرے سارے تُو کھا رہے کھا لالا یہ بدماش بڑا بھائی کا آدمی ہے تمہیں ختم کرنے کا پلان تھا اس کا لے جاؤ اسے یہاں سے منا جنم دن پر لوگ توفے دیتے ہیں پر تُو نے میرے پران بچا کر مجھے نیا جنم دیا ہے یہ منا عمر میں کم ہونے کے باوجود کتنا بڑا کام کیا ہے کتنے سالوں سے یہ سمجھداری سے کام کرتا آ رہا ہے منا لالا لالا منا 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 ہاں سو ان کے پلان کی وجہ سے میرے اوپر اتیار کر رہے ہیں اور کتنا دباؤں موننہ ممائی میں دو گھنٹے پیر دباؤتا ہے دو گھنٹے میں دب جاؤں گا موننہ کا پیر دباؤں بعد میں میرے پیر دباؤں سمجھے میرا سمائی ہوگا یہاں پہ رو مات ختم ہونے کے بعد باجو والے کمرے میں جا کے رو سنو اصلی پلان یہ ہے ٹریشا راج دونوں کا سیٹ اپ کرا دیا اور اوشا کا کوئی نہیں تھا وہ بھی سیٹ اپ ہو گیا اوشا کا بالو نہیں تھا وہ بھی سیٹ اپ ہو گیا اب یہ بالو بلی کی آنکھیں لگا کے پاگلوں کی طرح اوشا کے ساتھ لوگ کر رہا ہے مطلب راج کو تریشا اور اس کی مہین اوشا کو بالو یہ ہم دونوں پر انیا کر رہا ہے اور آپ چھو بند ہیں کیسے باپ ہے ڈیڈی بہت نیچ ہے ایسا نہیں کہتے یہ تیرے باپ ہوتے ایسا باپ ہے باپ ہے یا دشمن شیف شیف ارے واہ کرشنا کرشنا واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے کرشنا کرشنا مبچی صالیڈ پوری یہ پوری کھا یا پانی پوری کھا یہ چھوکری نہیں ہے تیری آنٹی ہے آنٹی 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 ہیدر آبادی بریانی کتی تیسٹی ہوتی تھوڑا ٹیسٹ کر رہا گوویندہ گوویندہ وہ فیلم میں سٹار کیا کرشنا کرشنا بھوچ پوری سٹار ہے ہمارے اکل کیا بھیج کھانے کو گئی سب کو پتائے گی میں اوشوہ سے کتنا پیار کرتا ہوں لیکن تم سمجھتے نہیں اچھے سے ہم دولوں گانا گاتے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ کھیل رہے ہیں کھیل کے تم دکان بن ہی کام ہوگا دھنہ دھن مال چھپلے پٹا پٹ ملکے گلے دور بھگا ہے شکایت اور کیا بول کس پتنا زہرے کس نہ کر زہر سے دھنا دھن پٹا پٹ دھنا دھن پٹا پٹ دھنا دھن موں میں کو کھایا پیپ ارے ارے کھل کھا تم دکان بن ارے ارے کھل کھا تم دکان بن دکان بن موسیقی ایک دل لگانا نہی ازا دل ٹوٹے تو جائے کہاں دل کی بازی ہار گیا تو کہنا تم ہونا کوئی دھوم ہو دھنا دھن پتہ پٹ دھنا دھن پتہ پٹ آہ 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 کام ہو کا دھنا تھن مال چھپ لے پتہ پٹ دل کے گلے دور بھگائے شکایاں پتہ 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 موسیقی 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 جیسی سٹوری بنا رہے تھے بلکل ویسا ہی پیدا ہو گیا یار بلکل تیرے جیسے دکھنے والا پیدا کہاں سے ہو گیا اگر ایسا ہے تو میں بھی راما راو کا تیسرا جنم کرشن رام سوامی ہوں بکواز بند کر یہ گوپال راو بہت ہی سمارٹ ہے ہم لوگوں نے جو سٹوری بنای تھی اسی کریکٹر کو ایز اٹیز یہاں پر لے کر آ گیا مطلب اپنی تلوار سے اپنے پر ہی وار کر رہا ہے اب ہمیں اس کی تلوار سے اسی پر وار کرنا ہوگا کھیل ختم دکان بند یار تو بالو کی اچھی ڈکل کر رہا ہے اے یہاں کروڑوں پڑے ہو پچاس دار کے لیے اتنا کیوں اکڑ رہے ہو منا تو ارجن راج کے گیٹ اپ میں آجا کام شروع کرنا ہے کھیل ختم دکان بند یہ تو بلکل نہیں کہنا دھنا دھن پھٹا پھٹ کہنا اب تم راج ہو راجو بھیس یلو بیل اے ایک سا کریکٹر کا ایک سا بیل اے چوب رہے منا اب تم راج کی گیٹ اپ میں ہو ورکس سائٹ سے ٹرشا کو کیسے بھی کر کے گنڈی پیٹ کے گیسٹ ہاؤس پہ لے کر کیا جاؤ گنڈی پیٹ یلو بیل مطلب ٹرشا کی آنکھوں کے سامنے مطلب راج کو جان سے مارنا یہی نا اس کی سمجھ میں سب آ جائے گا مارنے کی ساجش اور ایک بیل جی جا جی یہ لو سارے بیل یہ ایک بار کے بیل اتنے دیر آئے کل اٹھ کے بولے گا کھانے کا بیل سونے کا بیل اس کا بیل اس کا بیل کہیں دیتے دیتے ہم بھیکاری نہ ہو جائے کروڑوں روپے آنے ہیں تو یہ تو چلے گئی نا ٹھیک ہے نا یہ کپڑے بھی دے دو راج 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 ایم мер明 حیپی راج اس میرے ایک مکمل Pak دانچا ٹھیک ہے سکسٹ دکریڈیٹ گز اس کی MAR Fool میکنوں سے نا آخری بیٹھے کہنے کیوں ایو باتاتا ہوں بیٹھوں نے آخری کمون فارس وہ راج اتنا اجنٹ گیسٹ ہاؤز میں وہ سکسینہ اور اس کے آدمی تمہارے لیے کچھ خطرناک پلان کر رہے ہیں ضرورت پڑی تو تمہیں ختم کر دیں گے ایسا سوچ رہے ہیں بکواس ہم تک 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 راج چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے اس کو دور رکھ چھوڑا مجھے ترشا تھنکس فور ڈروپنگ می بائی یہ منہ ہے نا یہ بھلا اوشا کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے یہ منہ نہیں ہے ارے ملکن اوشا کے ساتھ منہ ہی گھوم رہا ہے نا ارے نہیں وہ راج ہے منہ تجھے ڈیڈی نے کیا کرنے کے لئے کہ آتا تو اوشا کو لائن مار رہا ہے اوشا کو ہونے والا منہ ہی ہوگا نا ارے اوشا کے ساتھ منہ ہوتا تو زور سے ایک ثپڑ لگا دیتا راج منہ 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 اپنا بلان کیا ہے ترشا کو کٹ نیپ کر کے فاموس لے جا کر اسے سائن کروانے ہیں ابھی تک تم گھے نے کیا اوکے جاتا ہوں جاتا ہوں ابھی اس کا کام کرتا ہوں ترشا جی بلانگ پیپر پر سائن نہیں کروگی مہٹر اس پر لکھا ہوا ہے کیا ہے یہ سب کیا ہے نمبر ون یہ راج نے جو ٹینڈر بھیجا ہے اس کو بڑھا کرنے کے لیے تم سائن کر دو نا اس پر پوائنٹ نمبر ٹو بندے ماترم کونٹریکٹ کے کو اپلائی کرنے کے لیے سائن نہیں کیے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے نہیں تو ہم یہ راج کو مار ڈالیں گے ترشا ان لوگوں کی بات میں بلکل متانا کسی بھی حالت میں سائن مت کرنا چاہے یہ لوگ مجھے مار ہی ڈالیں ترشا لیکن تم سائن مت کرنا گھبرانا نہیں چاہے یہ لوگ مجھے مار ہی ڈالیں ترشا رکھ جاؤ راج کو کچھ مت کرو میں سائن کر دیتا ہوں یلو پین جلدی سے سائن کر دو رجل 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 اے تمہارا پلان فیل ہو گیا تو شوک ہو گیا اب تمہیں ایک اور شوک دیتا ہوں جب تک ترشا تمہیں اپنا راج سمجھ رہی ہے نا تب تک تمہیں اپنے ہی آدمیوں کو مارنا پڑے گا اے جاؤ اسے پکڑ کے مار دو مارو بھئیہ مارو بھئیہ بھئیہ مارو اے اے یہ کہاں سے آرے مطلب راج تم اسے بات کر رہی ہوں مارو اسے ہاں یہ 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 سمپل ہے تھوڑا برداشت کر لے نہیں تو پکڑے جائیں گے میں راج نہیں ہوں یہ ترشا کو پتہ چل جائے گا اور ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا تھوڑا آپ کو پڑے کر ایسا کیا تو پھر تو مجھے مارو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ لے یہ لے یہ لے یہ کیا تم سکسے نت ساپ کو مار رہے ہو اے میں کیا کروں یہ لے تو بھی لے یہ 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 ہوا جو واو شوید آہ 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 سوری آ رہا ہے ترشا جی آرے رے رے کیا کرتے مساکتے کا ثانی کیونار رہا ہے رہاões تم ملک Sorties کامل تھا نظر اس نے کچھ سم دیکھ سن میری بار راج کوک یا فانٹا کوک ہم اے تُو مجھے جانتا نہیں منا بھائی کہتے ہیں سمجھا کیا ابھی تو آندرا کا صرف تم نے اچار کھایا ہے اب دوبارہ پھر سے ایسی گلتی کی نا تو تجھے تیری جگہ واپس بھیج دوں گا دیکھ لوں گا دیکھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میں تر بڑھنے سے پہلے مجھے ترشا کو سب کچھ سسل پتا دینا چاہیے کیا بات ہے راج اچانک مندیل لے کے آگے کچھ باتیں بھگوان کے سامنے کریں تو اچھا ہے شادی کا مہورت نکالنا ہے ایسی بات نہیں ہے میرے ہاتھوںیں گلت کام ہو گئے میسٹر راج سکسینہ صاحب نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے اے سنو کون ہو تو اے میسٹر ارے کہاں جلے گی راج راج ترشا کو کڈناپ کرنے کا پلان فیل ہوا تھا نیکس پلان میں تمہیں مجھے پول کوپریٹ کرنا ہی ہوگا یہ ایڈوانس بھیج رہا ہوں باقی کام ہونے پر سکسینہ ترشا ترشا یہ سب جھوٹ ہے مجھے فضانی کی ساجش ہے راج مجھے سب کچھ پتا ہے یہ سکسینہ کی چیف حرکتوں میں سے ہے تمہیں مجھ پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تم پر میں شک کروں نو چانس پھر ان پر کیسے شک کیا راج he's a cheat he's a fraud وہ میرے پتا ہے اور وہ میری ماں یہ لڑکی ہمارے ہی کمپنی میں رہتی ہو اس نے جو کچھ بھی کیا ہمارے ہی کہنے پر کیسے تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو نا اس لئے وشواس کرتی ہو گوپال راو اور سکسینہ کی باتوں پر وشواس کر کے تم نے پتا جی پر شک کیا میں اپنی صفائی دینے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں آنے والے خطرے کے بارے میں کہنے آیا ہوں میں نے ہی راج کو تمہاری کمپنی جون کرنے کے لیے کہا تھا ان کی نوکری چلے گئے اس کا دکھ نہیں ہے پر تمہاراں تمہاری کمپنی کا کیا ہوگا اسی کی چنتہ کھائی جاتے تھے اسی کارل تمہاری رکشہ کے لیے راج آیا تھا پر تمہیں سچا ہی نہیں بتائی میں نے بالو کے بارے میں بتانے کی تمہیں کتنی بار کوشش کی پر اوشا کی حالت دے کر کچھ نہیں کہتا ہے اس سب کا جمعہ دار میں ہی ہوں اس میں راج کی کوئی گلتی نہیں ہے ہم نے جو کہا اس کا ساکشی کوئی نہیں پر بھگوان کو ساکشی رکھ کے ہم نے سب کچھ کہہ دیا افسوس تمہیں ابھی بھی جھوٹ لگ رہا ہے ایک بار مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دیجی آئندہ یہ نہیں ہوگا میرے آپ سے وعدہ ہے مجھے خوشی ہوئی لیکن ان سب ہی دشت لوگوں سے اپنی کمپنی کو بچانے کی ذمہ داری تم دونوں کی ہے اس بات کا دھیان رکھو بس آپ لوگ ہاں کر دیجیے یہاں بھگوان کے سامنے اس ناریل کو توڑ کر میں خود ہی کھا جاؤں گا راج اوشا سے کیسے کہیں گے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں شیس ویری سنسیٹیو بھالو اس دنیا میں نہیں ہے یہ بات اسے کیسے بتائیں گے اوشا کو سب کچھ سچ میں بتا دوں گا trust me آئی ویل ہنڈل ہر اوکی دیکھو مونہ ترشا اور اوشا دونوں کی جائدات الگ الگ بانٹ دی گئی ہوگی تب ہی اپنا کام ہو سکتا ہے مونہ اپنا کام پورا کرنا ہے ہاؤسپیٹل میں راج کی گیٹ اپ میں جا کر کے مادھا و رام کا مو ہمیشہ کے لئے بند کر دو کریکٹ بولتا ہے دیکھو مونہ تُو راج کا گیٹ اپ لے کے وہاں پہنچ جا میں ڈریکٹ وہاں پہنچتا ہے موسیقی 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 یا چھیٹ موسیقی موسیقی ایسا تریشا آجوا آجوا ایسا مننا 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 خیلصا چھوڑوں کندھا راжеت اس کا منا چاہتا ہاتا ہے ایک ہے منہ لے تو شکر بھارتی پر تو پیٹی کو کیا بھارتی پہت سپارے پیٹی کی اچھریٹ پہ ہو گیا ایسے کیا دیکھ رہا ہے جس راج سے تمہاری دشمنی ہے یہ اسی کا گھر ہے تمہیں اتنی چوٹ لگی یہ دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا تمہارے لیے ان کے درد کو دیکھ کر میرا دل تو پیگھل گیا وہ ماں باپ نہیں بھگوان ہے ارے مونا ایک بات تو صحیح ہے ہم لوگوں نے اپنے دھندے میں بہت کلت کام کیے ہیں مانا کی پیسہ ہے تو زندگی ہے لیکن ماں باپ کے بینے زندگی ویسٹ ہے بھارتی بھارتی ہاں آ رہی ہوں آج راج کا جنم دن ہے تمہیں کچھ پتا ہے جنم دن ہوگا تو بس کھیر پوری کچھ اور نہیں بنا سکتی تھی آپ کو پسند نہیں تو مت کھاؤ اسے پسند ہے نا اس لیے بنایا ہے بتاؤ یہ چین کیسی ہے سونے جیسے لگتی ہے سونا ہے تو سونے جیسے لگے گی ہی نا تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو بتا ہے مجھے یہ کیا ہے جانتی ہوں فرینشپ بینڈ ہے ہر جنم دن میں تم اسے بانتے ہو اور وہ تمہیں بانتا ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں اور یہ دیکھو اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی بات چھپی ہے اب تم بس بھی کرو اس کے جاگنے کا سمیہ ہو گیا چلو نماشکار سر ابھی اٹھا نہیں ہو راجہ بیٹا راجہ راجہ ہیپی بردے ارے دوست دنیا کی نظروں میں ہم دونوں باپ بیٹے ہیں لیکن یہ بات صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں تمہارے راجہ نے پیسے جمع کر کے یہ چین بنایا ہے اچھا ہے نا بابو آریش مان ہو میرے بیٹی تم سو سال جیو میرے راجہ ارے پگلی جس کے پاس ماباپ کا آشرباد ہو وہ تو ہمیشہ بیجائی رہتا ہے اے چھوٹو آدمی کو اپنی زندگی میں بھگوان سے بھی زیادہ ماں باپ کے پیار کی ضرورت پڑتی ہے کل کی بات کی وجہ سے مادھاورام بہت زیادہ شاک میں تھے رات بھر میں ہسپٹیل میں تھا آپ کیسے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے تم جلدی سے ہسپٹیل جاؤ میں فرش ہو گیا تھا ٹھیک ہے موسیقی 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 اے کون ہو تو میرے کراکے میرے بیٹے کو منایا ہو پتا جی میں ہوں راج یہ تو بومبی سے آئے وقت گنڈا ہے ہاں پیتا جی بھائیہ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے بھائیہ کیا بولا کس نے بولا بھائیہ ہے یہ لے راجہ اس نے تجھ پر اولٹ کروان نہیں کیا تمہارے ماں آپ کا پیار دیکھ کر بدل کیا وہ سچ پہ بدل گیا ہے وہ جانور سے آدمی بن گیا ہے اب اسے اکسامت یہ یہ بدل گیا ہے ہاں بدل گیا ماں کے پیار سے دی ہوئی یہ چین اور پیتا جی کا یہ فرنچپ بینڈ اور ان کا اتنا پیار دیکھ کر میں پوری طرح بدل گیا ہوں اتنے دنوں تک میں ایک لاوارش تھا ہمبائی کا مافیا گنڈا بن کے گھوم رہا تھا زندگی اصل میں کیا ہے یہ مجھے اب پتا چلا ہے اصلیت اب بتاتا ہوں مجھے اس لئے یہاں بلائے گیا تاکہ تریشا والی کمری کو برباد کر دوں یہ سب سچ ہے اور گوپال راو نے اسی وجہ سے آپ لوگوں کے پریوار کو بھی برباد کر دیا اب آپ لوگ گوپال راو کے خلاف کام کرنے میری مدد کروں تو ہوئی میں اسے برباد کر پاؤں گا تمہیں ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے نا تو یہ لو یہ لو کر دو شوٹ مجھے کر دو تم اسے چاہ کر بھی شوٹ نہیں کر سکتے اس کی باتوں میں سچا ہی ہے بیٹا اب سمیہ آ چکا ہے ترشا اوشا کی کمپنی کو بچانے کے لیے تم دونوں کو اب ایک ہونا پڑے گا اب دیکھتے ہیں گوپال راو انڈ کمپنی کو کیسے دھنا دھن پڑا فات کھیل گھت دکان بند سکسینہ تم مجھے بیوکو بنانے کی کوشش کر رہے ہو کیا ایسا نہیں ہے بھائی دوسری بار بھی تم مادھاو رام کو کوشش کرنے کے بعد بھی بے ہوش نہیں کر سکے کہ کیوں اسے کیا چھوٹا پروجیکٹ سمجھ رہے ہو تم دو سو کروڑ دو سو کروڑ کا پروجیکٹ ہائیے میں کل ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں اندر آؤ بیٹی آج اپنے تیوہر منانے کا دن ہے ہمارے بیچ کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں ہاں انکل اب تم بینہ دیر کیے ان دونوں سے جا کر مل لو بہت دیر سے وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اب دیری مت کرو جلدی جاؤ اے میٹھا بنانے کے ساتھ ساتھ تھوڑے پکوڑے بنا دی نا بڑے بڑے ٹیسٹی ٹیسٹی ہونا چاہیے تو آپ بھی بنا دو نا آج آپ ٹیسٹی بنائیں گے تو میں بھی کاؤں گا کھائے گا مارو ایک اوشا میری سچائی جان کر بھی ان لوگوں نے مجھے مااف کر دیا اور اپنا لیا اس لئے میں بہت خوش ہوں آج سچ میں میرا دوسرا جن ہوا ہے تم برے سے اچھے انسان بن گئے اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے مجھے نہیں چاہیے کیوں کیا ہوا سب لوگ ہیں اگر یہاں پر بالو بھی ہوتا تو بالو کتنا دل بہلاتا ہم سب کا سب لوگ کہتے تھے کہ تیرا دماغ کم ہے لیکن مجھے یقین نہیں تھا کیا بول رہا تیرا دماغ برابر ہے پھر تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا نہیں نہیں میں خود کھا لوں گا کھلے میں آ گیا آ گیا راج کو ویس کرنے آ گیا کھانے پہ نہیں بلایا پھر بھی کھانے کو آ گیا لے لو یہ بھوکے لے لو کھانے پہ تیرے کو کس نے بلایا رہے یہ کیا بول رہا ہے ہاں تو بتا دے نا کس نے بلایا ڈاڈی مانے 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 تیرونتا کیوں ہے تجھے بھی پلٹ کر مانا چاہیے تھا مانے کیوں رہے ڈا مینی مینی ہیپی ریٹرز آب جی ڈا دیکھا نا سر کولونی سے کوئی بھی نہیں آیا آپ لوگ کتنے خوش ہیں میرے آنے سے میں آدمی ہی ایسا ہوں جہاں جاتا ہوں آنند آ جاتا ہے اور ایک آیا دیکھو یہ کیا ابھی جو میں نے تجھے بھوکے دیا تھا کہاں ہے وہ بھوکے مجھے کبھی دیا یہ کیا کر رہے ہو سو روپے خرج کر کے لیا تھا سوری رونگ نمبر رونگ نمبر رونگ پرسن رونگ پرسن مطلب جو پہلے آیا چھنک چھنک جو دوسرا آیا پایل بازے ادھر دیکھو ابے چلا تو نہیں گیا چلا گیا کیا ارے کھانا کھائے بگر چلا گیا کیا سوری مکھی تو ایک باق ادھر تیک تو بھی چلی جائے گی آنٹی یہ کیا دیکھ رہی ہوں دونوں ایک سریکے کے ہیں کیا دونوں ایک سریکے نہیں ایک سریکے دونوں ہیں آپ بلکل مت ڈرئیے ان کے جازہ بھی جرور کوئی نہ کوئی ہوگا یہ مرگے تو چلے گا میں جڑوا ڈھونڈ لوں گی اے سوری آنٹی جائیے گلے لگ جائیے کیا بولایا وہ بول رہا ہے جا کے گلے لگ جائیے کیا ہوا بہت ری گپ دینا چاہتی ہوں راج دے دو دے دو یہ کیا ٹھیک سے دو تم اگر ٹھیک سے پیار کرو گے تو میں ٹھیک سے دوں گی مطلب سب کام چھوڑ کے میرے آگے پیچھے ٹرشا ٹرشا کرتے رو ایسا ہے کیا ٹرشا 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 ابھی ہو تم تو زندگی میں دیپ سا دیپ سا ٹرشا ابھی تو ہے یہ رو تمہارا چھاؤں سا چھاؤں سا شاشفت ہے تمہاری پریم کیے گا بھیرتا کیا ہوں تو پھاری میں منس پرتیمہ بھال ماں کیا تم ہو جیسے ہوتا دن کا ہو جالا ہو جالا سب کچھ میں نے سیکھا تم سے سنو سا جلو ٹرشا آہ موسیقی 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 نیل پلک پرت مدر پیم پادل کیسے آئے جانے نام امر ہم دونوں کہوں گتو بلیران ہم جو دیں گے انوراگ کیسے کہے گی ملن کا سلسلا تم بھی نا تو نہیں ہوں میں جیون مرن سا تیرا تم تو ہو میرے دل کے شرم تھے دیو کا جیان پھوٹ بھاری میں پیاری سی ڈالما ڈالما موسیقی 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 بہت چلاک ہے وہ اس لئے بار بار گاڑی چینج کرتا ہے یہ کیا رہے ہر ایک منٹ میں گاڑی بدلتا ہے نیا نہیں ہے اور پلین میں کیا تو ڈرائیور کو بدل دیتا ہوگا دونوں ہی آ رہے ہیں باقی لوگوں کا کیا دوڑوں کو بندی بنایا اور دوڑوں کو دھمکا کر رکھ دیا سب لوگ اپنے ہاتھ میں ہی ہے لالا جی دیکھنے دیکھنے لیکن کیا گول لکشمی کچکشن کا ماداب راپ کا ٹینڈر کیسے بھی کر کے ڈالنے والا ایسے سننے میں آیا اے گاڑی سیدھا ماداب راپ ہسپیٹل میں لے چلو سمجھے پلین میں لے چھوارٹ اندر سے پلین ہو آ کار خلو پولیس چشن پولیس چشن مادھا براہم تمہیں ڈسچارج کر رہے ہیں لے جاؤ کون ہو تم یہ سب چا ہو رہا ہے لالا کریم لالا تو بومبے بلاسٹ والا تم بندے ماترن پروجیکٹ کا ٹینڈر مت ڈالنا سمجھے اب تم چاہے جو بھی کچھ کر لو وہ ٹینڈر ہم ڈال کر ہی رہیں گے ٹھیک ہے ہم تمہیں اگوا کر رہے ہیں لے چلے چاہے بولے مادھا راؤ کا کٹنپ کیا ہے ڈیڈی کو وہ لوگ کچھ کریں گے اس کا ڈر لگ رہے ہیں مجھے اس کے کمپٹیشن میں کوئی آیا تو اسے کٹنپ کر کے ٹینڈر ہاتھانے تک گائے پڑھنا کریم لالا کی عادت ہے راج مادھا ورام کو وہاں سے باہر نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں کریم لالا کو یہ پتہ نہیں چلنا چھی ہم دونوں ایک ہو کے کام کریں گے ڈالا جی یہ سینڈی گیٹ کے دیئے ہوئے دو کروڑ روپے ہیں جس کو امیجیٹلی بینک میں ڈیڈی کرانا چاہیے فرمایش کرنا تیرا کام ہے پھل دینا میرا کام ہے میں بینک میں جا کیا ہوں کیا جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے بچپن میں ہندی نہیں پڑی کیا سکول کالیج نہیں گیا تُو پڑھا لے کا ہے یا گمار انگوٹا چھاپ تم اپنے مو سے کچھ مت بولو نہیں تو میں تمہیں اوپر بھیج دوں گا میں صرف اس بندوق کے نشانے پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور میرے منا پر میرا منا ہے کہاں لالا منا لالا منا لالا جیجا کہیں یہ بیڈروم میں بھی تو ایسا ہی نہیں کرتا نا نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں اتنے پیار سے تو اس کی پریمی کا بھی نہیں چیپ کی ہوگی کیسے پپی لے رہا ہے نا اپنا مو بند کر فالتو کا جوک بات کر اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے لالا ان چاچا لوگوں نے مجھے مجھے ابھی تک کوئی کام نہیں دیا ہے مجھے کام چاہیے لالا بس کھیل ختم دکان بند بس مجھے یہی چاہیے سمجھ گیا بینک جا کر ڈیڈی کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے اوکے لالا ایک آ کر گئی دو کرون لے کر کے گیا یہ بھی ایسا کر رہا ہے تمہیں جب کہو تو تم چلتے ہو دھیان کرو مجھے تو تم پہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے اوم تسطر میرے منہ پہ شک کر رہا ہے لے جاؤ اسے کہیں دور جا کے پھیک دو اوم تسطر اوپر جانے کا پاسپورٹ ہوتا ہے لالا 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 ابھی تو گئے ابھی واپس آ گئے ابھی گیا ابھی آیا کیا کہہ رہے ہو لالا میں تو ابھی ابھی سیدھے تمہاری گود میں آ کر گروں لالا مطلب ابھی جو آیا دو کرون لے کر گیا گیا وہ تو آپ کو چونہ لگا دیا وہ راستہ سر پہ رکھنے والا ٹوپی لالا ٹوپی منہ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں اس کو منہ کیسے سمجھ لیا ایک بار بولو لالا وہ راج کہیں بھی چھپا ہوں منہ سے ڈھونڈی لوں گا پھر اسے ماروں گا چیروں گا اس کا کیمم بنانا لوں گا بس تم بولو لالا چلد بازی مت کرو منہ کچھ آرام سے سوچنا پڑے گا آنڈر کے لوگوں کو کھٹی چیزیں اور اپنے پریوار والوں سے بہت پیار ہوتا ہے راج کو پکڑنے کے لیے اس کے ماں باپ کو پکڑنا ضروری ہے اس کے ماں باپ مجھے چاہیئے سمجھے کریکٹ لالا کریکٹ چھوٹو ادھر آ کیا ہے سن میری جا کر راج کے ماں باپ کو یہاں لکھا رہا you mean father mother yeah you okay right لالا میں جا کر اس راج کا کام تمام کر کے پیسے لکھا آتا ہوں لالا ہا منہ یہ راجہ منہ کا بہت کنفیوزن ہو رہا ہے نا ہم دونوں اپنے بیچ میں کوڈ بناتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے آتے ہی گانا ہاں ہاں پھر میں گاؤں گا دک دک کرنے لگا اور تم مورجیرہ ڈرنے لگا ٹھیک ہے نا واہ 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 لالا میں پوچھ رہا تھا وہ لکشمی کنسٹرکشن والا مادھاورام اوپر ہے ٹھیک ہے جب تک ہمیں وہ ٹینڈر نہیں مل جاتا وہ ٹھیک ہے اپنے پاس ہی رہے گا چلتا ہوں لالا لالا ایک آ کر کے آپ سے دو کرون لے کر کے گیا یہ بھی ایسا ہی کہہ رہا ہے مجھے تو ان لوگوں پہ کچھ گڑھ بڑھ لگ رہا ہے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے جب بھی تم سے کچھ کہو تو تم کہتے ہو دھیان کرو دھیان کرو اس لالا کو بار بار اولو بنانا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے کوڈ رکھا ہے کوڈ 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 نہیں بتاؤں گا ہاں آرے ہیلو راج ہاں میں لالا کے گیسٹ کے باہر کھڑا ہوں میں سب پر دھیان رکھ رہا ہوں تو بولے تو میں آ جاؤں سیکرٹ ہے کہ کسی کو سننا نہیں چاہیے ہاں ہاں بولو کیا کہا یہ کیا کہہ رہا ہے یار تو کمینہ کریم لالا کسی بلی کے بچے کو بلی دینے والا ہے ٹینڈر سے پہلے اور بعد میں باسو اور داسو کو مار ڈالے گا ارے باپرے یہاں کوئی نہیں ہے تُو بے پروا بول کیا کہہ رہا ہے واسو داسو کو مارنے کے بعد گوپال رام کو کریم لالا پہ گصہ آئے گا اور وہ کریم لالا کو اس دنیا سے اٹھا دے گا اور سکسینہ رام گوپال کو اٹھا دے گا ڈاڈی اچھا تو بعد میں سکسینہ کو بھی اٹھا دیا جائے گا ہاں ہاں تو اچھا ہی ہے نا آپس میں جھگڑ کر مریں گے ایسا چینجنگ سسٹم ایرنج کی ہے مرے یہاں یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور کسی نے سنا بھی نہیں ہے تُو فکر مد کر ہاں میں آ رہا ہوں بائی مجھے پتا چل گیا سچ کا پتا چل گیا مجھے پتا چل گیا کریم لالا کریم لالا کریم لالا مجھے سچ کا پتا چل گیا ہے سب پتا چل گیا کریم لالا جو کچھ بھی سچ ہے سچ جاننے والا صرف وہ شیف ہے تُو کون ہے اور تُو کیا سچ جانتا ہے بتا میرے دو بیٹے ہیں پہلا اوریزنل بیٹا یہی ہے آہ ایسا کیا لالا جی مجھے ڈشٹر مت کرو پہلے میری بات سنو ادھر ادھر مجھے ان کا پلان پتا چلا ہے ادھر دیکھو تم کو بھی پتا چلے گا تم کو بھی پتا چلے گا بولو بولو لالا جی تینڈر پانے کے لیے پہلے تم بللی اور چھپکلی کا بلی دوگے تو اندھر کے لیے چھپکلی اور بللی کی بلی پھر مجھے اور میرے بھائی کو مار ڈالو گے اتنی زندگی جینے کے بعد ایسا کرم آرے بھگوار یہ مو بند کرے پہلے تم اپنے بیٹے کو مو بند کرنے کے لیے بولو نہیں تو اس بندوق سے اس کو میں پہلے مجھے ان کا پلان بتانی دو تم سنوگے تو بہت خوش ہو جاؤگے بولو بولو پہلے تم مجھے اور میرے بھائی کو مار ڈالو گے اس گسے میں میرے پیتا جی تمہیں گولی سے ڈچکیاں ڈچکیاں اڈا دیں گے اور تمہیں مار دے کے گسے میں یہ سکسینہ میرے پیتا جی کو ڈچکیاں ایک ہی شوٹ میں مار ڈالیں گے اور گسے میں آ کر بھگوان سکسینہ کے ٹکڑے 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 کر دے گا چھپ بیٹھو اس پاگل کو لے جاؤ یہاں سے دن میں نہیں رات میں بھی یہی کہوں گا لالا میری بات کو دھیان سے سنو دھیان سے سینو پلیس اسے کو لے کے جاؤ نو ELLA لالا میری بات سنو ل manga puste ہوگے للا میری بات سنو یہ پاتب DES تمہارا بیٹا ہے کیا مجھے بھی american کی پتہ چلا ہے پلیس پلیس میری بات سنو لالا لالا میری بات سنو ناراج ہو کیا مجھ سے آخر میری بات تم تو سنو ایم ایم ہلو ٹینڈ ا electrodر ایشل لائن پر ہے ہیلو کریم لالا گوویندم بھج گوویندم اے کیا بات ہے تمہاری آواز بہت دیمے آ رہی ہے لالا یہ سرکاری فون ہے نا اس سے ایسا ہی سنائی دے گا ہاں ٹینڈر ٹائم سمیں پہ آ جانا ٹائم دو بجے ہے اگر سمیں پہ نہیں آوگے تو مر جاؤگے دیکھتے رہ جاؤگے اے کیا جانوان کی بات کر رہا ہے اگر ایسی بات کرے گا تو فون سے دھیان لگانے بیج دوں گا سنیے ٹینڈر کے لیے اور کوئی نہیں آنا چاہیے تم لوگ کرمیل ہوئے اس لیے مجھے اس سب بنانا پڑتا ہے اگر تیرا کام نہیں کروں گا تو میں مروں گا یہ پنکھا بھی یہ سالا چلتا نہیں نہیں گھوم رہے کیا اے اپنا مو بندرہ ہے کہ یہ پنکھا نہیں گھومے گا لیکن ہم لوگوں کو گھومنا پڑے گا چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا لالا را جا کے پیتا جی کو لائے ہوں آتا ہوں آتا ہوں آتا ہوں فون لے لے تینکیو اے ارے جے میں کہا رکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو فون لگا ابھی ابھی سکول سے آیا ہوگا دودھ پی کا سو رہا ہوگا دیشٹر بھوگا دودھ سکول سو گیا کیا بول رہا ہے میں تیرے بیٹے کے بارے میں بول رہا ہوں میں بھی تیرے بیٹے کے بارے میں نہیں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں کریم لالا سے گیم کھلنے کی کوشش مت کر مجھ سے بھی گیم مت کھل بے بے تیری آنکھوں کے سامنے تیری بی بی کو دھیان میں بھیج دوں گا بھیج دے باجووٹ باجووٹ دھیان جب بولتے رہا تو باہر ڈالتے ہیں جلدی سے مافی مانگ لے مافی مانگ مار ڈالے گا ہاں میں تجھے ہزار روپے دوں گا اے بھگوان ہزار آپ لے کے مجھے دے دیجئے لالا جی ہندوستانی عورتوں کو نا اپنے پتی پر گروہ ہوتا ہے پہلے آپ نا اس کی بی بی کو بھلکاؤ اے ہندوستانی عورت اے تمہارا سندور تمہارا منگل سوٹر تمہارا پتی یہ سب اگر تمہیں چاہیے تو اپنے بیٹے کو بلاؤ نہیں تو میں تمہارے پتی کو جان سے مار ڈالوں گا تم کتنا بھی اوپر بھیجو یہ یہاں سے نہیں جائے گا بہتر ہوگا کہ تم اس کو مار ڈالو اے تمہارا پتی ہی جائے گا جائے گا تو جانے دو مجھے کیا فرق پڑتا ہے مار ڈالو اے مار ڈالو رہے تجھ پہ ہی مرد ہے تو اس کو ڈال دو اے اگر تُواقعی میں مرد ہے تو پہلے اس کو مار پھر مجھے مار اسے مار اسے مار اسے مار اے اسے مار بھارت ماتا یہ بھارتیے لوگوں کے سنسکار کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے سنسکار ارے لالا تم یہاں تم تو پولیس سے بھی نہیں ڈرتے پولیس سے نہیں پولیس کی سیٹی سے ڈرتا ہوں اے گھبالا اے بند کر رہے یہ سیٹی تو رکھوں کس نے دی ارے یہ سیٹی بھی میں نے ہی دیئے اسے اسے جگانے کے لیے میرا ایک پلان تھا ہاں میں پولیس ہوں رہے لاش چور لالا لالا پہلے کون لالا وہ راج بینک میں ارے لالا وہ راج بینک میں ہے لالا ہاں مجھے پتا چل گیا تو کون ہے راج دھک دھک کارنے لگا منا ہاں لالا اس راج نے کون سے بینک لکروں پیسے رکھا ہے یہ مجھے پتا ہے میں جا کر اس بینک میں نیجر کو دھمکا کر پیسے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے چھوٹو چھوٹو ادھر آ کیا ہے رے یہ لوگ کون ہے رے یہ لوگ جو ہے نا راج کے ماں باپ ہیں چھوٹو وہ راج تمہیں اللو بنا کر چلا گیا لالا یہ لوگ راج کے ماں باپ نہیں ہیں ہاں ہاں باندھو ان لوگوں کو کرریکٹ میں بینک جا کر آتا ہوں میں بھی جاتا ہوں اے میں نے راج کے ماں باپ کو دھانے کے لئے کہا تھا یہ کس کو دھانا ہے تُو لالا راج منہ منہ راج کنفیوجن لالا لالا رکھی ایک آئیڈیا ہے میں دیکھ باہ سنیئے اپنے منہ کی مومبئی میں ایک آئٹم ہے منہ کے بدن میں کہاں کاتل ہے وہ سب کو ٹھیک سے جانتی ہے چھوٹو 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 دیکھا دیکھا چھوٹو اٹھکا 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 تجھو پہ دل میرا سنو او دل کی رانی دی 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 تُو ہے دل کا راجہ لے جب پیار کی نشانی دی 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 مائے آ گیا پاس تیرے او میرے سونا سنتو جارے جوان دل کے پاس رہو جوان لگے رے اٹھکا مجھ پہ دل پیرا میں ہوں تیرے رانی دی 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 مائے ہوں تیرا راجہ دے پیار کی نشانی دی 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 موسیقی 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 جی 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 جانا جب تُو ہے رازی کیا کروں گا سوچ کے کاٹ لوں گا دو چار دن تو دل پہ ہاتھ دھام کے کٹ تین ناسا نہیں رے ساتھ بھینا جگ میں دل کی باتیں ہی جانے پوچھ کے دیکھو سب سے ہر بار تو ہوگے جیت پیار کی گنڈاما والی ڈان بھائی سب چُنتے دل کی میں ہوں گھر جوان چھوڑی میں ہوں گھر جوان چھوڑی کیوں ہے میں ہوں راجہ رانی نیا دور یہی در 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 تو ہے دل کا راجہ لے جا پیار کی نشانی میں ہوں ترا راجہ دے پیار کی نشانی در 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 میں آ گئی پاس تیرے اور میرے سونا سنتو جاہے جوان دل کے پاس رہو جوان لگے رہے ان میں اصلی کون ہے اور نکلی کون ہے یہ پتہ لگانا ہوگا لالا یہ ہے میرا منہ اور یہ ہے میری منہ یہ کیسے پتہ لگا آکے مجھے پیار سے گلے لگا دیا اور چمہ دیا یہ تو اس نے میرے ساتھ بھی کیا دو دو ہیں وہ میں نے اس کا تل دیکھا ہے اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ہے نا منہ اچھا ہے اچھا ہے تم دونوں روم میں جاؤ راج آئے گا تو میں اسے اپنی گن سے مار دوں گا چمیلی آیا ہے منہ نے اس کے ساتھ بات کیا ہے اور وہ ابھی ادھر گیا ہے ابھی راج کا کام بجھا رہا ہے لالا تیرا ناٹا کب نہیں چلے گا راج ارے میں منہ ہوں لالا لالا میں منہ ہوں لالا شبہ مستو پڑھ لوگ پرابتی آستو اوام تساہب دھک دھک کرنے لگا میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں رہا لالا یہ تو تو ہے میں منہ ہوں لالا راج سے پیسے واپس لائے ہوں دیکھو پہلے نوٹ گین لو آسلی ہے نکلی ہے معلوم نے اپنا منہ ہے کہ کون ہے فائنل ہو گیا یہ کیسٹ لے کر کے آیا ہے یہ ہی ہمارا منہ ہے اور چمیلی کے ساتھ جو کمرے میں ہے اوہ راج ہے اوہ راج میری چمیلی کو لے کر گیا ہے ابھی دیکھتا ہوں پرماش پکڑو پکڑو سے پکڑو پکڑو سے پکڑو لالا تُو کس کو کس کو پکڑے گا پہلے چپکلی اور بلی کو مار پھر مجھے ہو میرے بھائی کو مار پھر تُو گوپال رام کو مارنا ڈسکیوں اور ڈسکیوں کر دینا لالا اوپر مادھو را روم میں نہیں ہے مطلب وہ راج اور مادھو رام ٹینڈر ڈالنے کے لیے ضرور آئیں گے لالا لالا مادھو را ٹینڈر ڈالنے کے لیے آرہا تم کسی والا تمتیر بیٹا کہا کر مارو سمجھے ہے تم کیسے آوگے کہا ہوگے مجھے نہیں پتا ہے تمہیں آنا ہے صرف سمیہ پہ آنا ہے آیا سمجھ میں میری بات نہ سمجھ میں آؤ تو کان کول کے سن لو میں فون رکھتا ہوں ڈیاری فٹا فٹ ان پیپرز پر سائن کیجے منہ کا فون تھا وہ لوگ بھی نکل رہے ہیں ٹھیک ہے لال سنگھ کو فون کیا تھا وہ انہیں ملتا ہی مار ڈالے گا وہ ٹینڈر آفیس تک نہیں پہنچ پائے گا لالا ابھی بھی گاڑی چینج کر رہے ہو وہ لال سنگھ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی فون آیا تھا آرے اس سے اتنا کیوں ڈرتے ہو اسے میں دیکھ لوں گا آپ کار میں بیٹھو لالا ایک ہی گھنٹہ ہے ہمارے پاس لالا دیکھو اس کا پلان کیا ہے میں بتاتا ہوں اسے کو لے کر جاؤ سپیڈ سے چلو گیر نہیں کئی روکنا مت میں فالو کرتا ہوں آرے باپرے کدھر لے کے جا رہے ہیں گاری میں بیٹھایا ہے تو گھر پر ہی لے کر جائیں گے آرے باپرے بورے لوگوں کا بھی دل ہوتا ہے لائے تھے مار کے ہوئے پر ان کی من ساہت بھی تو دیکھو گھر چھوڑتے سمیں اے سی کار سے چھوڑ رہے ہیں اے چھوڑ راج کے ماں باپ کو چیٹ کرتا ہے اے میں اسے دیکھ لوں گا لالا کریم لالا کریم لالا مجھے پتا ہے ابے کہاں مر رہا ہے تو ابھی شمشان پار کیا ہے کیا شمشان پار کر لیا تو سمجھو جان بھی پار کر لی مادھو رہا تم سے پہلے آ جائے گا وہ ہی ڈال دے گا تم آ کر گر پہلے مرو جلدی آؤ ہم اسے آنے نہیں دیں گے شکسینہ آئے لالا اس مادھو رہا کی گاڑی کو روکنے کا انزام کیا کیا اے ڈونٹ بری لالا جی مادھو رہا کی گاڑی کا نمبر چوالی چوالیس ہے وہ گاڑی آئے گی اس کے اوپر بم گر جائے گا اور بم بلاس ہوتا ہے بم پھوٹا بم پھوٹا بم پھوٹا یہ کیا جی بم سے ڈر نہیں لگتا بم کیا بی بی ہے جو ڈروں گا چیٹ ڈالوں گے تیری تو سام میں سمجھا کہ آپ مادھو رہا ہو یہ سب میری گاڑی ہے آل سیوین لالا ادھر دیکھو ہماری گاڑی کا نمبر چینج ہے یہ لگتا ہے راج کا ہی کام ہے لالا جی کوئی بات نہیں لالا جی ابھی ٹائم ہے جاتے گاڑے جلدی آٹا تھینکیو لالا پیڑ ہٹا کے اچھی ہیلپ کی ہماری لالا تمہارے گن کو اکل ہے لیکن تمہاری گنجی کھوپڑی کو نہیں بائی لالا لالا جلدی آو 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 جلو لالا لالا یہ لال سنگ ہے لالا بکڑو اسے چھوڑوں گا وہ تو ہی آ رہا ہے یہ سب کیا گھڑد گھوڑا ہے لالا تم جلدی آو جلدی وزنگ بیٹھو لالا بیٹھو بیٹھو لالا میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں چلو بابرے بھئیہ بھئیہ آپ نے گولی چلاھی اور برتن کہاں سے ٹپک رہا ہے راج سکسینہ اور نرسنگ تمہیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں نکھنا ٹھیک ہے گاڑی بہن سے لے میرے دینڈی کو پھولو کرو رکھو 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 لالا لالا صاحب کرنے بیچ میں جو کاری آئی اسے پیش رکھ دینا میں نے بھی کاری کاری کو کونسی کاری کو کاری کو کھڑو کڑو ڈالسی گاری گاری کاری کاری دیکھو ڈالسی گاری گاری ressارت ہمیں ہے آرے آرے کیا کیا کرتا ہے آرے اس میں بھروسہ کی طرح گھر میں ڈال دیا اس سے دنکھوں لے کر مجھے گڑھے میں ڈالتا ہے اوم ترسٹ ہلو ارے بھائیہ کہاں مر رہے ہو تم گڑھے میں ارے مرنے کے بعد لوگ گڑھے میں جاتے ہیں تم تو پہلے ہی جا رہے ہو سنو ٹینڈر دینے میں بھی آدھا گھنڈا باقی ہے تم پہلے آجاؤ ہاں آدھا گھنڈا باقی ہے سر آدھا گھنڈا باقی ہے ٹینڈر بھرنے میں کوئی پرواں نہیں جلو ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں اوم تس سار بیٹھو اے بھگوان مجھے تو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں کیا رے ٹکلے ڈرائیونگ نہیں آتی تو ڈرائی ویر کو کیوں مارا ہے ارے یہ بڑے آدمی درائیونگ نہیں فائرنگ کرتے ہیں اے اے تُو ڈرائیونگ کر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی سر نہیں آتی اے مجھے آتی ہے ڈرائیونگ مجھے پتہ نہیں تُنے ڈرائیونگ کب سکھی تمہیں کیا معلوم میں نے کتنی بار شکریہ درائیویں گے پہلے تو مطلی کو دھکھا دو چلو نکالا باز جا ہو 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 اے ٹھیک سے دھکھا دو ٹائٹنگ کری ہو گیا اے ٹھیک سے دھکا دو ٹھیک سے چل میری دھنیا چلو آرے ٹھیک ہو جو گاہ آ رہی اس کو رات لاؤ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جس حالی میں کھاتے اس میں چھت کرتے ہو وہ دیکھو راچھی گاڑی آری ہے ملتا ہے ملتا ہے مجھے ملتا ہے ہم نے چھوڑا بام رکھتا بڑا بام رکھتے راچھی گاڑی پولو دیم ملتا ہے تم لوگ اندر ہی رکو دروازہ بند رکھنا میں لوگوں کو دیکھ کر آتا ہوں کھڑکی بند کرو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے خورت دو اور اس کی بیٹی کے ہاتھ پہ ٹینڈر کے پیپر آئے اس کو لے کر یہاں پہ جلدی سے آ جاؤ موسیقا 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 ز Значит ز موسیقا 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 ہے 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 آج آج آگیا مجھے بلے ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں چل بھاگیاں سے بھاگنے ہی تیرا موش اکاڑ دوں گا سمجھے میری ڈارلنگ ڈارلنگ ڈرومت ڈراما ہے ڈرومت ڈراما ہے ڈرومت ڈراما ہے کی کوشش بھی کرو گے تو ترشا کا چھیل ختم تکان بند ترشا یہ تو لالہ ہے تم جلدی سے پیچھے چپ جاؤ ٹھہروں منا لالا جلدی آؤ بیٹھو بیٹھو تم یہاں کیا کر رہو لالا مونہ جلدی دیکھر چال صرف دس منٹ باقی ہیں جلدی کر دھک دھک کرنے لگا وہ مجھے تو اسے تم رکھو مونہ میں مونہ نہیں راجو بائی مونہ رجا رجا سوٹکیس تو یہی بھول گیا سوٹکیس لے جاتا میرے پاس چھوڑ گیا جلدی بیٹھو چلو گانا گانے کا ٹائم نہیں ہے میں ہی مونہ ہوں چلو آجاؤ چلو اے جنڈٹ تمہیں نہیں ملے گا اور اگر بلا تو میں مٹ کلات نہیں اے یہ تو تمہیں مان ہی لینا چاہیے ہمارے لالا کو بودھو سمجھ رکھا ہے کیا صرف بودھویں نہیں مہا بودھو لگ رہے ہو لالا دیکھا میرے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ آپ کو بودھو سمجھ رہے ہیں اب بھی بتاتا ہوں ان لوگوں کو میں اے ہمیں لوگ جیتے ہمیں ہی ہے آ گئے مم مرو یہ ہے ڈاکومنٹ اس میں ڈال دو یہ مٹی کیسے لگی تمہارے پاس اوہ گڑھے میں گر گئے تھے آپ سمجھ میں آیا تم چندہ مت کرو ٹینڈر تمہیں ہی ملے گا ابھی تک ایک ہی ٹینڈر آیا ہے اس لئے تمہیں ہی ملے گا اے سکسینہ گوباز آو یہ ٹینڈر ہمارو ہی ہے ہمیں ہی ملے گا ایک ہی ٹینڈر تھا باتتا ہے لالا نے ٹینڈر بھائی آو 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 مادہ برام آو میں اکینا ہی تھا وہ ٹینڈر مجھے ہی ملے گا ٹینڈر کے ٹائم ہو گیا کریم لالا کو ملے گا بولو گوبند کیا بول کے مرو وہ ٹینڈر ویجی لیکشمی کا تھا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا یہاں تو تمہارا ٹینڈر نکلا ہی نہیں اے اے سکسینہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا ٹینڈر ڈال دیا لالا یہ سب کچھ تُو نے اپنے ہاتھوں سے ہی کیا ہے اے اوم تسسٹ اوم تسسٹ کیا کر رہے ہو اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے کبھی منہ کی کار میں کبھی راج کی کار میں یہ بدلتے بدلتے نا ٹینڈر کے پیپر بھی تمہارے بدل چکے ہیں منہ میں تو تیرے ساتھ تھا نا لالا اسی نے اسی نے تمہیں دھوکا دیا ہے پوچھو اسے لالا اسی نے تمہیں دھوکا دیا ہے لالا میں نے دھوکا نہیں دیا میں ہی منہوں میں منہوں میں منہوں میں منہوں میں منہوں نہیں منہوں لالا مجھے معلوم ہے ان میں سے منہ کون ہے ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا وہ ہے تل دھک دھک کرنے لگا مورا جیہ رہا درنے لگا اے بھگوان موبا لگا مرچو اے حق لالا کیا ہے کریم لالا گاڑی چینج کرتے رہا دونوں میں سے کون ہے پتہ نہیں چلا اے دونوں ملے ہوئے ہیں اور تیرے کو اولو بنا رہے ہیں تُو ٹکلا ہو کے ڈا نمبر ون بنتا ہے زونہ اور ہاتھ میں ایک گن اے کیا بول رہا تو اے آگر کیا ہوا بھنس گیا بڑا ڈا نمبر ون بنا پھرتا ہے کیا ہوا آگر پیٹ دیکھا دیا اے اے مہ بھی ہوں سیر لالا میں کہا رہا تھا نا مجھے روم میں بند کیوں کیا میں پہلا ہی کہا تھا نا تم ہم کو مار ہو گے میرے ڈیڈی تم کو ڈیڈی کو سکچنا اے دم سائی کہا اے 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 اس کی گولیاں میں نے نکال دیا تمہاری بولت بھائیں نہ نکالا گبھر اپنی بولیٹ نہیں بولتا کیا آہ 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 بولٹ تمہارے کسی کے پاس نہیں ہے بولٹ میرے پاس آئے بولٹ کو بھائی سب مل کے سب کو مار دو آہ 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 بھائی پیڑ نہیں دفل کہاں سے گرا بھائی تم پوروش نہیں ما پوروش ہو بھائی آہ 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 سب کو اٹھائی اور اندھر ڈال دیجئے مجھا ہے لالا لالا خیل ختم دکان بند آرے آرے خیل ختم دکان بند آرے رہے خیل ختم دکان بند خیل ختم دکان بند